موسیقی 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 تھرڈ پاپی پاپی تم بورٹ میں تھرڈ آئے ہو پاپی دیکھا میرا بیٹا ہے نا بورٹ میں تھرڈ آئے ہاں اور کیا یہ ہوتی ہے اب آگا چلو بھئی میں تم سب لوگوں کو تمہارے گفٹس تکھانا چاہتا ہوں چلو چلو اٹھا بے اٹھا بے اٹھا پاس اٹھا وہ بول کوئی بکتی بتاتا ہے بتاتا کہا ہے کچھ دیکھنا پڑتا ہے اچھا پھر اس میں طرح مجھے دیکھ کے بتانا پاپا کو کب بتا چلنا ہے کہ تمہاری تھرڈ پوزیشن نہیں تھرڈ ڈیویزن آئی ہے ماما اسے دیکھیں نا یہ مجھے ڈھرا رہی ہے بھائی صاحب کئی دفعہ صبح سے پوچھ چکے کہ بابی کا ریزلٹ کارڈ کب آئے گا ماما کچھ سوچے نا آئیڈیا تھرڈ آنے والے سٹوڈنٹ کا ریزلٹ کارڈ دکھا دیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے وہ ہمارے کالیج میں ہی پڑھتا ہے اور اس کا نام بھی نوید ہے لیکن اس کے پاپا کا نام کچھ اور ہے ماما آپ بھی کچھ ہیلپ کریں میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا سنبل کیوں نہ ہم اس اشتہاری کو فون کریں وہ خوشیہ اخبار میں آیا تھا کہ آپ جالی ڈگریوں بھی ملنے لگیں اسلام علیکم جی خوشیہ صاحب میسیس خان بول رہے ہیں ہمیں ڈگری چاہیے کہہ رہا ڈگری چاہیے تو کوٹ میں جائے ماما اسے کہے کہ کالیج کی ڈگری چاہیے خوشیہ صاحب ہمیں کالیج کی ڈگری چاہیے اچھا اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ میٹرک چار ہزار ایفہ تین ہزار بی اے دو ہزار اور ایم اے ایک ہزار یہ ایم اے اتنا سستہ کیوں ہے خوہ خوہ آسان بات ہے بی اے کے بات کیا ہوتا ہے ایم اے ایم اے کے بات تو کچھ نہیں ہوتا بی روزگاری ہوتی ہے تو بی روزگار بننے کے کون ہتے پیسے دیں اگر ہول کیجئے گئے ہمہ تم بہت اکل مند لگتی ہو میں نہیں لگتا لگتے ہو پھر تم بولنا شروع کر دیتے ہیں مجھے تو بتاؤ نا آہستہ بھائی جان سن لیں گے اچھا جی اچھا وہ کہہ رہا ہے پیکج ڈیل بھی ہے ایم اے انگلیش اور ایم اے اکنومکس کی دو دو ڈگریہ لینے والے کو جنرلزم کی ڈگری بلکل موف سنبھل اس سے کہو کہ کچھ ریایت کرے جی خوشے صاحب دیکھئے پلیز آپ کچھ ریایت کیجئے ہاں اس لئے ہم آپ کے پرانے کا حق ہے نا ہاں جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مرہوم رشتہ دار کے نام کی ڈگری چاہیے تو پھر 50% ریعت ہو جائے گی ان کے کارڈ پر مرہوم بھی لکھا ہوتا ہے اور کیا وہ کہتے نا فلاں نے تو مر کی ایم میں کیا ہے اس لئے تو کہتے ہوں گے خوشیہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایف اے کی ڈگری چاہیے تھرڈ پوزیشن کی گورمنٹ کالیج کی ہاں جی وہ کہہ رہا ہے مردانہ کالیج کی یا زنانہ کالیج کی ماما اگر موقع ملی رہا ہے تو گرلز کالیج سے ایف اے کروا دیں پاپا کو پتا چل گیا نا تم گرلز کالیج میں تو پاپا روز مجھے لینے چھوڑنے آئیں گے چک کرو نہیں نہیں جی نہیں خوشیہ صاحب آپ کو نہیں کہہ رہی ہے جی نہیں دیکھیں آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک کارڈ بنوا کر جلدہ جلدہ ہمارے گھر پہنچا دیجئے فورا اب بھی ہمارا گھر تو دیکھا ہی ہے نا جی والد کا نام پاپا پاپا نام بتاؤ نا پلیز بھائی آزم بھائی آزم بھائی آزم جی نہیں جی نہیں میری ننھ کے بھائی آزم اوہ بو بھی تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے جب میں فون پر بات کر رہی ہوں مجھے ہلایا مککہ بندہ ہلا ہوا لگتا ہے جی نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہے جی ہاں جی جی ایف 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 اے بی سی بھی ایف جی اے جی اے جی اے جی اے جے اے جے ایک مائچ یہ فون پہ کسی کو پڑھایا جا رہا ہے میں پڑھا رہی تھی ہاں میں پڑھا ہی تو رہی تھی ہاں نا حکومت نے کہا نہیں ہے کہ ہر پڑھے لکھی شخص کو چاہیے کہ وہ ملک میں خواندگی کے خاتمے کے لیے ایک شخص کو پڑھائی بیٹا تم ہوا کر کے آنا ہاں تم نے کیا نا تو میں بہت ماروں گی ہاں اوکی سنبل کس کلاس کو پڑھا رہی ہوں کوئی ایفے کا ذکر ہو رہا تھا تم ایفے کو پڑھا رہی ہو ماشاءاللہ دیکھو حالانکہ یہ خود میٹرک ہے مگر اُس زمانے کا جو میٹرک تھا بھائی صاحب وہ ایفے بی اے کے برابر تھا نا سن یہ اتنے پرانے زمانے کی نہیں ہو پرانے جو ہے وہ سواب کا کامت ہے ہاں بھئی بہت اچھی بات ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کے خیالات بھی وہی ہیں جو میرے ہیں میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک پرویوٹ تعلیمی ادارہ کھول لیں اس کے لیے میں نے ایک مہرے تعلیم کو بھی بھلایا اچھا دیکھو عصم اگر ہمارے لائک کو خدمت ہونا تو ہم حاضر ہیں کیوں نا اچھی بھابی تم نے اپنا گفت تو لے لیا اب ہمارا گفت کب آ رہا ہے آپ کا گفت کون سا گفت بھابی لیے اولاد کے ریزلٹ سے بڑا گفت اور کیا ہو سکتا ہے سنائے بھائی ڈاک آ رہا ہے بھائی دیکھو جب ڈاکیاں لے کے آئے گا کسی نے ہاتھ نہیں لگانا سب سے پہلے میں خود کھولوں ٹھیک ہے جی پاپا آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کی کوئی ریزشنی نہیں آئی آپ کیوں میرا پیچھانی چھوڑے آپ میری بات سنیں دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں ٹائنگ کیا ہوئے ایک بجا ہے میری گھڑی پہ بھی ایک ہی بجا ہے ہم دونوں کے خیالات آپس میں کتنے ملتے جلتے ہیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وہ دیکھیں جی میرا ریزلٹ کارڈ آنا ہے تو وہ پلیز مجھے ہی دے دیں آپ نے کیا سمجھا ہے مجھے ہم ڈاک صرف گھر کے سربراہ کو ہی دیتے ہیں دیکھیں پلیز مجھے دے دیں آپ کو کہا نا ہم ڈاک صرف گھر کے سربراہ کو ہی دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھنے والا اب ہم ڈاک صرف گھر کے سربراہ کو ہی دے گئیں اب اپنے گھر کے سربراہ تو آپ ہی ہوئے نا یہ ہی تو ہے اسلام علیکم مولا کچھ رکھیں آپ نے مجھے پیشانہ نہیں پیشانہ نہیں بھی پیسے آپ نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں پیسے میں نے جس کو پہلے کبھی نہ بھی دیکھا ہو نا میں اس کو بھی پیشانہ لیتا ہوں آپ کی تاریف سب کرتے ہیں ایسے اصل تاریف کے قابل تو اللہ کی ذات ہیں دیکھا کتنی اچھی بات کی بید ہے جب میں یہ کوٹ گوہ لیتا ہوں تو بڑی اچھی اچھی گفتگو کرتا ہوں پڑے لکھوں والی کتن مالکل جیگار میں نے آپ کو واقعی نہیں پہچانا اسی لئے تو عزت کر رہے ہیں پیشان کے عزت کی تو کیا کی آپ کس سلسلے میں آئے ہیں میں سلسلہ تعلیمیہ کے سلسلے میں آیا ہوں دیکھیں جی علم ایک دولت ہے اور دولت ایک علم ہے دولت کی دولت تو ارتی ہے اور تعلیم کی ایک لاتتا ہے سلسلی میں آپ کو پہچان نہیں پہتا آپ باہرے تعلیم ہیں پلیز آئیے باو بی دو کپ چائے لانے بیٹا باو بی یہ میرا پلان ہے آپ جنہاں دیکھیں جی ایک نظر اس میں اگر کچھ سلسلی کھان صاحب کیا سلسلی کھان صاحب نہیں کچھ آنا نا اصل میں جب میں نئے کپڑے پہن لیتا ہوں مجھے میرے کارا لگیں پھیانتے یہاں کیسے مولا خوش رکھے آپ نے خود ہی تو فون کیا تھا وہی ایفے والا کیس ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ہوم پر کر کے آجانا ہوم پر یہ بتے کارے جسے میں فون پر پڑھا رہی تھی وہ بہی بھی اچھا 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 تعلیم دینا سواب کا کام ہے یہ تم اپنے ہوم بکت ہی لے کیا ہے بلکل جی پہلے انعام ہو جائے انعام ہاں وہ میں اسے انعام دیتی ہوں جب یہ کوئی غلط ہی نہیں کرتا اس پر میرے نفسیات کا کہنا ہے کہ اس طرح سے بچوں میں پڑھائی میں دلچسپی بڑھتی ہے مااف کرنا بھئی میں تو تمہیں پروفیسر سمجھا ہاں مااف کرنا ویسے میں نے آج کل ہاتھ دیکھنے اور چادر کے کٹر دکھانے بند کیے ہوئے ہیں اور میرے کے کچھانے والے کچھانے والے مجھے پروفیسوری کہتے ہیں بہت ملتا ملتا ہوتا ہوتا ہے کپڑوں پر ہو دا یا خاندان پر ملتا میں دو دا ہوتا ہوتا ہے کبھی تینیان کی کہتی ہیں کہ سارے آپ آرڈرز مارکہ دیکھ لئے لیکن خواہست ہے پیتر کسی کو نہیں پایا ملتا بات کرنا چھوڑو ہمجھے پار دو پیسے دو ایسے دو دنگی ملتا سرے جی، خوشی صاحب بہت شکلیا اسلام علیکم صلی اللہ علیکم بہت 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 حافظ بار بار بجری ایٹی کیوں بار بار بجری اوہ ڈاکیا تیہ نہیں یہ صرف بوبی صاحب کو ہی ملے گا کیا کرے کیا بان ہے بھئی کیا بھئی ڈاک تو دوڑ ابھی تک ان کا دہاں ڈاک کی طرف نہیں گیا اچھا میں یوں کرتی ہوں کہ چپ کر کے جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تم چپ کر کے بیٹھ ہوگی تو وہ متوجہ ہو جائیں گے بی بیاں جب تک بوزتی رہیں خامنے توجہ نہیں دیتے تو کیا کروں پھر مجھے کیا خاموشی سے پولنا پڑے گا اماں وہ ڈاک اڈھا رہے ہیں اب چا ہوگا وہی جو ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک کیا نہیں ہوا جو اب ہوگا میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہم سب کو مل کر سوچنا جائے ہیں مل کر صرف بولا جاتا ہے سوچا تو اکیلے میں جاتا ہے تو پھر ہمیں الگ الگ سوچنا پڑے گا آؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ آؤ 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 اچھا اسی لئے سب لوگ برفی لے کے آ رہے ہیں میرے لئے اسی لئے اسی لئے سب بلکے سے کھولتے ہیں اور بھو مٹھا کرتے ہیں ٹھیک ہے بابی کہاں جا رہے ہو بیٹا اپنے کمرے میں جا کے دیکھو اندر کی چٹھنی کتنی مضبوط ہے آپ نہیں جا سکتے ہو بیٹا آپ تو مہمانیں خصوصی ہو ماما میرا تو اٹواس میں بدن دکھ رہا ہے بابی یا تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھولو میرا خیال ہے کہ برفی اس وقت ہونی چاہیے جبکہ ساتھ میں چائے بھی ہو تو چائے بنانی چاہیے اچھا ایڈیا بھی چائے تو ہونی چاہیے برفی سوچنا ہی ہے کہ چائے کون بنائے گا چائے بنا بابی میں وہ بھی چائے بنائے گا چائے بابی بنائے گا کیاں بلکل کیونکہ چائے ہمیشہ بھی ایٹیز بناتے ہیں اور آج کے اس سارے حادسے میں یہ بی آئی پی ہے نا کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے بابی کے نمبروں کے حصول کے لیے تو ہم سب کوئی بڑی میند کرنا پڑی کیا مطلب؟ مطلب یہ پاپا کہ یہ ماما کی دعاوں اور پھپھو کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے جو میں نے اتنی مشکیت سے نمبر ڈھونکے دیا تھا وہ کیا مطلب کون سا نمبر؟ بابی کے کالیج بھی داخلے کے لیے فون نمبر چاہیے تھا نا تو وہ ہمہ نے ڈھونڈا تھا اخبار میں سے یہ بات تھی آچھا پاپا اب کھولے نا اب کوئی خطرہ نہیں اچھا بھائی تم زد کرتے ہو تو چلو اوہو میری چائے میں چینی؟ بھئی میں نے تو زندگی میں صرف ایک دفعہ چینی کے ساتھ چائے پی تھی اور وہ بھی ایک دعوت میں جب چینی لڑکی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے کبھی چینی کے ساتھ چائے نہیں بھی جاؤ ماں پوپو کے لیے بغیر چینی کے چائے لے کر آو جلدی جاؤ تمہارے آنے پہ ہم ہم ریزرلٹ کارٹ کھولیں گے ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں جلدی آنا چاہے کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا بھئی کچھ ہو گیا چائے گر گئی کیا ہوا خوشیہ مالا ریزرلٹ کارٹ تو یہ پڑا ہے وہ تھرڈ ڈیویزن مالا لے گیا ہے کوئی کام صحیح سے نہیں کر سکتا کیا ہوا تھا چائے پہ گئی تھی چائے پہ گئی تھی اس پہ چائے گئی تھی کھولیں نا آپ ہمہ یہ ہمہ کیا اشارے کر رہی ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ اکل بڑی یا بھینس زہر بھینس اکل تو اتنی سی کھوپڑی میں رہتی ہے جبکہ بھینس کو رکھنے کے لیے اتنا بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے بھین بڑا دماغ ہے باو بی کا بھین نشرت اگر عام آدمی کا دماغ دس ہزار روپے آؤنس ہوتا تو میرے بیٹے کا دماغ یہ ایک لاکھ روپے آؤنس ہونا تھا جو چیز جتنی کم ہوتی اتنی مہنگی بھی ہوتی ہے پاپ آپ کھولے نا بھو بی ویسے تو یہ تمہیں کھولنا چاہیے تھا لیکن تم بہت زیادہ زد کرتے ہو تو چلو میں کھول لے تم کیا ہوا اتنی دیر سے میں یہاں بیٹھوں میں مان ہوں اس لیے کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کا گارٹ تم خود کھولو میرا تو کوئی یہ واقع نہیں ہے نا نہیں سنبھل تم کیسی باتیں کر رہی ہو بھئی تمہارا بیٹا ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے تم پر گیا ہے نہیں میں مجھ پر بلکل نہیں گیا یہ صرف اپنے پر گیا ہے اور صرف اپنی طرح کا انٹیلیجنٹ ہے بھارا میں اپنے بیٹے کا ریزرٹ کارٹ سب سے پہلے خود دیکھنا چاہتی ہوں خود کھولنا چاہتی ہوں جب کم نمبر آتی ہے تو سب مجھے دکھاتی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کم نمبر ہے اور اب جب کس میں پوزیشن لے لیے تمہیں کسی کھنٹی میری مو بی تمہیں یہ حرکت بلکل نہیں کرنی چاہیئے تھی بیٹا چلو جاؤ ماما سے بافی مانگو اور ان سے کہو کہ کارٹ کھولیں جاؤ سوری ماما کارٹ کھولیں نہیں یہاں کھولیں گے تو پھٹ جائے گا ہم کچن میں جا کے کھولیں گے چھوڑی کے ساتھ کتنی ذہین ہو اما نہیں پھٹتا چھوڑو انگلیش میری قدروں کی ایمت سے چلتی ہو اچھا کھول دو نا کیا ہوگا ہے یہ تو میری پروفیسر ہے یہ تو پاپا کو بتا دیں گے کہ میں تھرڈ نہیں آیا اچھا اچھا تم چھپ جاؤ میں کھولتی ہو نا چھپ جاؤ آئیے آئیے اندر آئیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پروفیسر ہوں وہ آپ کی شکل سے پتا چل رہا ہے ہاں دراصل جب میں بہت تھکا ہوتا ہوں تو مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے اچھا آپ تشریف رکھیے نا اسلام علیکم پروفیسر شبیر جہاں بالب کون سا بالب جہاں بالب میرا تخلص آئیے اچھا پلیز بیٹھئے آئیے آئیے مافی چاہتا ہوں مجھے خود حاضر ہونا چاہیئے تھا آپ کے پاس میں دراصل ایک پرائیوٹ کالیج چلانا چاہ رہا ہوں اچھا 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 میں ہماری ہی حاصل کر لی جائے اس سلسلے میں کچھ کام کیا ہے یہ کچھ ہے اچھا اچھا بس پروفیسر صاحب ملجل کے کام کریں گے میرے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس تجربہ چند سالوں بعد آپ کے پاس تجربہ ہوگا میرے پاس پیسہ میرے پاس پیسہ میرا مطلب ہے دونوں کو ہی فائدہ ہوگا میرے طلبہ پڑھائی میں ہمیشہ نمبر ون ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس بار ایف اے بورڈ میں میرے سٹوڈنٹ نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے بابی آپ کا سٹوڈنٹ ہے کون بابی بابی میرا بیٹا نوید اسے ہم گھر میں بابی کہتے ہیں اچھا نوید آپ کا بیٹا ہے جی 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 بڑا ہی سادت مند بچہ آپ اسے بلائیے کہیے کہ پروفیسر جہاں بلب آئے جی کیوں نہیں بابی بیٹا پروفیسر جانے بلب آئے جہاں بلب بیٹا پروفیسر بیٹا پروفیسر صاحب آئے ہیں جی پاپا بیٹا وہ بابی کو بلاؤ ان کے پروفیسر صاحب آئے ہیں وہ تو نہا رہا ہے وہ نہا رہا ہے اسے کو جلدی آئے ان کیا پاپا بھائی صاحب آپ بابی کو کیوں بلاء رہا ہے بھئی ان کے پروفیسر صاحب آئے ہیں میلنا چاہ رہے ہیں اسے بابی سو رہا ہے بابی نہا enduring بابی سو کے نہاں نہیں بابی بابی سو کے نہا irre یا نہا کر für اسے بلاؤ اس کے پروفیسر صاحب آئے ہیں نہیں Мы چاہے چاہے کہجا نہیں نہیں پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی مجھے اس وقت زارا جلدی نہیں نہیں Uniے جلدی ہے پرور مناسکہ کوئی جلدی نہیں ہوں پوریسور صاحب ہے بچے نتی محنت کی ہے آپ ملنے کے جائیے میں بلاؤے کلا آپ باہدی یا پèn جلدی ہے اور جانے کی prevention ہے اب تبس میں چلیے جلدی ہے تو پھر چلیے جی آپ بھی چلیں گے جی مجھے کچھ یاد تو نہیں آرہا لیکن پروفیسر کی یاد داشت اگر بہت اچھی ہی ہو تو ہوتا تو وہ پروفیسر ہی ہے خدا حافظ خدا حافظ بابی بابی آجو چلے گئے ہیں بروفیسر صاحب خدا کا شکر ہے بابی آفو بابی میں تھا ہوں تھے تم میں تمہارے پروفیسر صاحب آئے تھے اتنی تعریف کر رہے تھے تمہاری میں بہت خوش ہو اس کی تو ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ پڑھا کو بچا ہے جی ہاں کمرہ امتحان میں سب لوگ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اکثر پڑھ ہی رہا ہوتا ہے بابا میں نماز پڑھ رہا تھا ہاں اس لئے تو یہ جواب نہیں دے رہا تھا آپ کی آواز کا جی جی اس لئے پاپا ہاں اس لئے تو ماشاءاللہ پڑھا ماشاءاللہ پڑھا ماشاءاللہ پڑھا ہاں ہاں سچ ماشاءاللہ پڑھا ہاں ماشاءاللہ پڑھا ماشاءاللہ پڑھا جو غزلیں گاتے ہیں مہدی حسن غلام علی محمد علی شکیر مہدی حسن غلام علی محمد علی شکیر ہاں نہیں مجھے پتہ ہے پوری بات تو سن لے میسیس کمار مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ تو غزلیں گاتے ہیں جن کا کنام یہ لوگ گاتے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ایک سیکنڈ نام بتاؤنا شہروں کا حفیظ جالندری حفیظ جالندری فیض احمد فیض زندہ جاوے کب ایک سیکنڈ یہ لوگ تو مر چکے ہیں یہ شاعروں کا کیا ہے وہ تو کسی پر بھی کسی وقت بھی مر سکتے ہیں مجھے کمار مجھے معلوم ہے میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ سب آ رہے ہیں وہ کون ہے ایک سیکنڈ زندہ جاوےد کون ہے وہ پوچھ رہی ہے مجھے کیا پتا میری اردو کی کتاب میں لکھا تھا کہ حفیظ جالندری فیض احمد فیض زندہ جاوےد شاعر ہیں زندہ جاوےد میری شوہر کے دوست ہے ہاں میری شوہر کمار ہے نہیں میسیس کمار میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نہیں کمار آپ کی شوہر ہے میرے شوہر تو آزم ہے جو میرے شوہر ہے نا آزم وہ کمار کے انسان ہے اچھا اچھا ہاں ایک سیکنڈ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے مرزا غالب میرتا کیمیر اور فیض احمد فیض بہت پسند ہیں اس کے شوہر کو پتا چل گیا نا تو پھر ہلو ہاں میسیس کمار ہاں اور بھی بہت سے مشہور مشہور لوگ آ رہے ہیں ہاں نیازی وہ جس نے گاہ تھا کمیز تیری کا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ تو گاتے ہیں منیر نیازی ہاں ہاں جو شائر ہیں مجھے پتا ہے آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں تم بھی آ رہے ہیں تم تو نہیں آ رہے ہیں تم کیوں نہیں آ رہی ہیں اس لیے کہ میرے شوہر ہے نا آزم ہے نا دراصل سارے شوہر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تمہیں تو معلوم ہی ہے بس ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں پاپا ہاں ہاں انہی کے بارے میں پاک کرتے ہیں تو میسیس کمار جو آزم ہے نا وہ ذرا الٹے دماغ کے ہوئے ہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی فرینڈز کے لیے الگ سے مشاعرہ کرنا ہاں مرزا خالب آگئی میرا بتانا ہے کہ تم کب آئے مجھے چار دل ہو گیا آئے ہوئے آپ کو یقیم کیوں نہیں آئے ایک نہیں ایسا ہے کہ میں پھر تمہیں دوبارہ کالبیک کرتی ہوں بائے بائے تم نے دیکھا باوک کتنے زور اور شور سے پڑھ رہا ہے جا زور اور شور کا پتہ چل رہا ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے یہ اس کی کمرے کی کنٹی کس نے لے آئے یہ بار سے وہ پاپا دراصل ٹائم ٹیبل کے حساب سے بابی صرف ایک اور سوائک کے درمیان گھر سے بھار قدم رکھ سکتا ہے اسی لئے ہم نے یہ قدم اٹھایا اس لئے یہ قدم اٹھایا ہاں موتا ہے ہاں تقسیم یہ حساب کا بڑا زوری کمال ہے تمہیں سے کہہ دو بلی بیادی صاحب نہیں آگا ملو بانٹنا بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا بابی سے بابی کے لئے لڑکی کا فون ہے اچھا بتائیں پھر سے کس سے بات کرنی ہے پھر سے کئی نہیں میں بہری نہیں ہوں وہ یقین نہیں آرہا اچھا ویسے بابی سے بات نہیں ہو سکتی وہ صرف اگلے مہینے کی پچیس تاریخ کو دو اور دھائی کے درمیان فون ریسیف کریں گے آپ رو رہی ہیں بات تو کی نہیں ہے اب اسی کیوں رو رہی ہے اچھا اچھا دیکھیں آپ رویں نہیں میں کچھ کرتی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں رونا بند کریں خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے کچھ جمع نہیں ہو پاتا جمع کا قائدہ مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہے تجارت کے قائدے سے جمع کریں تو ایک جمع ایک کا مطلب ہے تم کیسے ہیں اس دروازے سے کتنے بجے ہیں شیشے میں خود ہی دیکھ لو یہ تم لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے چہرہ دیکھنے کا ہر چمتی چیز میں چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہو چاہے وہ برطن ہو چاہے شیشہ ہو چاہے خامد کا سر بیری اکھانی تو تمہیں لڑکیاں بلکل اچھے نہیں لگتی ہیں مجھے لڑکیاں دور سے بلکل اچھے نہیں لگتی ہیں تم ان سے بات بھی نہیں کرتے ہو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی سے بات کر کے آیا ہے حالانکہ وہ لڑکی کی بات سن کر آیا ہوتا ہے تو پھر یہ جو لڑکی تم سے بات کرنا چاہی ہے نا فون پہ میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ تم اس سے اس کی بات ہرگز نہیں سنو گے میرا فون لڑکی کا تم مزاد تو نہیں کر رہی ہوں یس یس ادھر پاپا بھی ہے پاپا چنے کی کشم کشمیں بیکار نہ ڈال گے میں تھرڈ بیجنر ہوں مچھے مار ڈال گے تینکیو ہما تینکیو ہما تینکیو تینکیو ہما ہما وہ میرا ویٹ کر رہی ہے ویٹ کر رہی ہے تو بتاؤ نہ اسے کہ سکسٹی سکس کلوز جی نہیں میں سکسٹی فائپ کلوز کا ہوں ہاں میں بھول گئی تھی کل تم نہائے بھی تو تھے کیا مطلب تینکیو ہما تینکیو ہما پلیز میری مدد کرو تینکیو این وقت پر امریکہ نہ بن جایا کرو تینکیو کتنی دور ہے تینکیو کچھ کرو نا دیکھو میں آدھے گھنٹے میں واپس آجوں گا تم باہر سے کنڈی لگا دو میں یہاں سے جاؤ گے کیسے گاڑی میں تو پاپا نے بین لگایا ہوا ہے تو پاپا تو ابھی سو رہے ہیں ہما پاپا ابھی سو رہے ہیں تو ہم چھپکے سے چابیاں نکالیں گے اور چھپکے سے رکھ دیں گے ہما پلیز پلیز اچھا 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 گادر تنگ نہ کرو یہی تو ہے پلیز چلو کیا کریو تم لو پاپا بابی نے پوچھنا تھا کہ وہ نا کیا کچھ رہتے تم اس کا کچھ سے وہ اچھ پاپا وہ 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 ویسال کے کیا مطلب ہوتی ہے ویسال کا مطلب ہوتا ہے مر جانا تو پاپا یہ ہر شاعر اپنے محبوب کے ویسال کی دعائیں کیوں کرتا ہے وہ بھی یہ بات اپنے ماما ساتھ موچھے جا کے پلیز پاپا کہاں جا رہے ہیں میں کام جا رہا ہوں بیٹا گاڑی کہا ہے گاڑی ادھر ہی ہوگی کہاں ادھر ہوگی اما تمہاری ماما کہا ہے اندر ہے تو گاڑی کہاں گئی گاڑی چوری ہوگی گاڑی چوری ہوگی کوئی بات نہیں پاپا مل جائے گی تو سٹپڈ بات کر رہی ہو کیسے مل جائے گی کیسے مل جائے گی جا ماما سی کو پلیز کو فانکر ماما سی کو پلیز کو فانکر تو سو رہی ہے ماما پلیز کو فانکر یہ کیا ہے تمہیں نہیں پاتا چلا پھول پھول ایف سے نہیں یہ پلاسٹک کے پھول ہیں میری بہن ہے نا ہما وہ کہہ رہی تھی کہ پلاسٹک کے پھول دینے چاہیے یہ مرجاتے نہیں ہیں دوسرے تو بس اہم ہی مرجا جاتے ہیں تو میرا ایک کام کرو گے میں تمہارے لیے آسمان سے چاند توڑ کے لا سکتا ہوں لوگ تو تارے توڑ کر لاتے ہیں اتنی دور انسان جائے تو بڑی چیز توڑ کے لائے نا میرا بڑی ناراض ہو کے چلا گیا ہے تمہارا بڑی کیا تمہیں بہت پسند تھا ہاں بہت میری طرح سمارٹ اور انڈیلیجن تھا ہاں اس میں اور کیا کیا خوبی تھی وہ آگے سے سوال نہیں پوچھتا تھا آج شبا میں اسے سیر پر نہ لے کے گئی تو اس پر ناراض ہو گیا میری طرح سینسٹیو پتہ نہیں کس وقت رسیت اڑوا کر بھاگ گیا تمہارا کتا گم ہو گیا اسے کتا مت کہوں برا مانتا ہے تو اسے ڈھون کر لا دو نا پلیز اسے کیسے پہچانوں گا اور دوسرا وہ بھی مجھے نہیں پہچانتا مجھے تو ہر کتا دیکھ کے کاٹنے کو دھوڑتا ہے فوتوگراف ہے یہ دیکھو یہ جس کے گلے میں پٹا ہے نا یہ ہے بڑی آئیڈیا آئیڈیا ہم کیوں نہ شام کو چھپنے والے اردو اخباروں میں اشتیار دے دیں وہ تو بڑی نہیں پڑ سکے گا اگر اکبار تو شام کو نکلتے ہیں اتنا مہنگا میں نے خریدا تھا اسے تم اسے ڈھون کر لا دو نا پلیز میں جب بھی اسے دیکھوں گے مجھے تمہاری یاد آئے گی یاد ہو نا کتا ڈھونڈنا تو مسئلہ ہی نہیں باپکے جگہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں وکوہ سپیسلسٹ ہوں میں وکوہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہاں ایک سال کے بعد کونسا کیس ہوگا جا آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا ہماری کار چوری ہوگی آپ کی کار چوری نہیں ہے ہمیں تو اطلاع ملی ہے کہ یہاں گڑی چوری ہوئی ہے یہ تو کیا فرق پڑتا ہے ایک ہی بات تو ہے نا یعنی کار کا اور گڑی کا فرق ہی نہیں ملوم کار کاف سے ہوتی ہے اور گڑی گاف سے فرق نہیں ہے غلط کیس دراج کرانے کی صدا کیا ہے آپ کو نہیں پتا جو ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کی گڑی کیسے چوری ہوئی دیکھیں وہ بات یہ ہے ہمیں دعا کرو گاڑی جلدی ملت رہے ماما پولیس والے چور کو بہت ماریں گے اور کیا اسے اوٹوگراف لیں گے وہ بھائی کو زور سے ماریں گے بھائی بابی بابی ماما آپنا جلدی سے تھانے فون کر کے کہیں کہ ہمیں کار مل گئی ہے ورنہ بابی ہمیں گاڑی چوری ہونے کی ریپورٹ کرائی تھی نا تو وہ ہمیں مل گئی ہے آپ کو نہیں ملی اوہ شکر ہے آپ کو نہیں ملی مطلب ہے آپ کو نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں مل گئی ہے تو اب آپ اسے ڈھونڈنے کی زہمت نہ کریں جی یہ کس سے بات بھولی ہے ماما تھانے بات کر رہی ہے اچھا ہاں جی وہ مبارک بات دے رہا ہے جی جی گاڑی چوری ہونے کی جی میرا مطلب ہے کہ ملنے کی جی جی گاڑی مل گئی سمجھو کہ مل گئی اچھا نہیں اچھا نہیں کیا اچھا نہیں گاڑی مل گئی مل جائے گی مل جائے گی گاڑی ایک تو آپ کو زرہ زرہ سی بات پہ اتنی اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ان کے تو شناختی کارٹ پہ لکھا ہونا چاہیے شناختی نیشان چیرے پر پریشانی ہے آپ کو پسیل نہیں آپ کو پتہ چل جائے نا میں نے باہر کتنے دھکے کھا کے پیسے کمائی باہر کا ملک ہوتا نا اب تک چور ہتگڑی میں ہوتا شکر ہے ہمارا اپنا ملک ہے اسلام علیکم جی دیکھا دیکھا میرا نام سن کر مجھرم کتنا ڈھٹے ہیں بیٹھے آئی شکریہ اسلام علیکم جی میں دراصل پدیشی پولیس مہکمہ میں ہوں میں بچمن میں بھی چرتا پھرتا اپنی نیم پوری کر لیتا میری ماں کا جگہ کہ میرا پتہ پولیس میں جائے گا ویسے مجھے ٹریفر پولیس میں جانے کا بڑا شوق آنے جانے والوں پر سیڑھیاں مارنے کی ہلاواتنہاں بھی ملتی گاڑی کا کیا بڑا اس کی مبارک بات دینے ہیں کہ مل گئی یقین نہیں آرہا یقین تو ہمیں بھی نہیں آیا تھا پر جب آپ نے خود فون کر کے بتایا کہ گاڑی مل گئی ہے تو ہم نے مان لیا ہم نے فون کر کے بتایا کہ گاڑی شاپائی ہے بھئی آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا اور ایک کار برامت نہیں کر سکے آپ یعنی یہ کسی نے مجھے بے وکوب بنایا کس نے بنایا اللہ میہ نہیں بنایا سب کو اللہ میہ نہیں بنایا دیکھئے اگر آپ نے اب بھی کچھ نہ کیا تو میں اوپر تک جاؤں گا آپ کے گھر کے کتنی منزلیں ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کتنا اوپر تک جا سکتے ہیں بھائی جان آپ ڈی آئی جی سے بات کریں ہماری کار چوڑی ہوئی کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے بلکل بھائی جان آپ بھی حد کرتے ہیں اب ہر چھوٹ چھوٹی بات پر آپ ڈی آئی جی کو فون کریں گے کیا ہوئی کمال کرنے ہو چھوٹی سی بات ہے بھائی جان اب ہم لوگ شریف لوگ ہیں پولیس کیس بنے گا تو بیزتی ہوگی نا ہاں اس میں بیزتی والی کون سی بات ہے اب ایک کار چھوڑی ہوئی ہے پانچ چھے ہوتی ہیں تو اور بات یہ کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈی آئی جی سے بات کرنا اب چاں ہوگا ہر طرف ناکے لگ گئے پکڑا گیا نا اگر بھائی پولیس والے تو مارتے بھی ہیں اب ہم بابی کو کیسے بتائیں گے آئیڈیا کیوں نہ ہم خوشیہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ وہ بابی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دے مجھے ڈی آئیڈیا روک دے روک دے روک دے روک دے روک دے آجا آجا ہیدھر آجا پر یہ گاڑی تو ہوئی ہے لیکن مجرم یہاں پہ نظر نہیں آرہا مجرم کیسے سار جی نظر آئے گا اس کو پتہ لگیا ہوگا نا پولس کے دو افسر آرہے ہیں افسر صرف میں آرہاں دیکھتا جا سار جی میرا خیال ہے گاڑی پہ چھاپا مار دیں نہیں 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 جو ہی مجرم آتا ہے اس کو دبوچ لیتے ہیں بچ کر جائے گا کہاں بس یہی کوئی چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے سار جی بات سنیں عجیب بات ہی ہے سی اپنی ہے سار جی ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو مات اعت ہوتا ہے وہ افسر کا انتظار کرتا ہے اور ڈی ایس بی صاحب ایس بی صاحب کا انتظار کرتے ہیں والدار صاحب جو ہیں انسپیکٹر صاحب کا انتظار کرتے ہیں آپ چور کا انتظار کر رہے ہیں سار جی چھپ کر کے ڈیوٹی نہیں بھا ڈیوٹی نہیں بھا ہوں واقعی سار آہ 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 مجرم کو پتا چلے گا آہ 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 یہ گاڑی کھولی چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے بڑی اچھی گاڑی ہے کابا نرم ہے کیا فیدہ ہم لوگ گاڑیوں کے نیچے تو آ سکتے ہیں لیکن گاڑیاں ہمارے نیچے نہیں آ سکتے ہیں اچھا اتا اللہ ایسا کھیل بھی لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھی بھلی گاڑی کو بھی ٹرک سمجھ لیتے ہیں چ packing سردی میرے آگے باتنے بینر خوش تبیش main آ سردی موسیقی آ سردی آ سردی آ سردی آ سردی آ پا پاپا پاپا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے ملوان بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات کرنی بتاؤ؟ پاپا کار چوری ہو گئی ہے ہاو بابی مجھے پتا ہے کار چوری ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے؟ چی بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو ملوان بیٹا؟ پاپا میں آپ سے بہت شرم اندھا ہوں ایک کار چوری ہو گئی ہے آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہو بیٹا؟ پاپا دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے ماپی مانگتا ہوں کوئی بات نہیں ایک کار چوری ہو گئی ہے آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہے ہو؟ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی تو نہیں لے لے گی چلو جاؤ آپ پڑھو جھلو بیٹا چاو ہلو؟ کیا؟ گاڑی مل گئی؟ اچھا ٹھیک حالت میں ہے نا؟ نسرت؟ امار سنبال؟ نسرت؟ نسرت؟ بھائی تمہار کو گاڑی دے گئی ہے اور بلکل ٹھیک حالت میں ہے اوہو تم گاڑی کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ میرا چور کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ چور کیسا ہے؟ چھترال ہو رہی ہے اس کی؟ ویری گوڑ خوب ماری ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل ریعت نہیں کرنی چاہیے ویری گوڑ یہ ویری گوڑ کیس میں کیا بات ہے؟ کتنے ظالب ہو تم لوگ؟ ہم نے تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہاں کس کو؟ چور کو میرا مطلب ہے کار کو کار کو اچھا؟ بڑے چھتر سے چھترال ہو رہی ہے بڑے چھتر سے؟ انہیں روک دو انہیں روک دو آسان انہیں روک دو آئے میرا بیٹا میرا مطلب ہے کہ وہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے نہیں جی نہیں بلکل ہاں نہیں نہیں آپ ماریے اسے اس طرح کے لوگ کسی ریائیت کے مستعق نہیں ہیں جی بلکل ساتھ لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا جی جی بلکل بلکل لے آئیے لے آئیے راستے میں ہی ہے نا لے آئیے آئیے مارتے ہوئے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اسے بھائی صاحب انہیں روکی ہے پھر تم لوگ اتنے دکھی کیوں ہو رہے ہو اس بات پہ؟ گاڑی مل گئی ہے یہ تو خوشی کی بات ہے تم لوگ کو تو خوش ہونا چاہیے اور بابی کدھر ہے؟ بابی کو بلوک بہت پریشان تھا وہ بیچارہ بلاؤ اسے مام بھائی وہ تو میرا خیال ہے کہ بابی اس وقت پڑھ رہا ہے؟ بابی بیٹا بابی نو سر، اب ہم صحیح بات بتا دینا چاہیے ایسا وہ در حاصل بات یہ ہے کہ وہ سارا کسور جو ہے نا ہم آ رہا ہے پاپا، در حاصل بابی اوپر کمرے میں پڑھ نہیں رہا اففو بیٹا مجھے پتا ہے نہیں پڑھا بھئی ظاہر ہے اتنی ٹینشن میں بچہ کیسے پڑھ سکتا؟ تمہیں پتا ہے کہ بابی نو سر، تو بھی بتا ہے بھائی سب بات یہ ہے کہ بابی تو گھر میں جی بابا ہی؟ تم یہاں کیسے؟ ماما، اگر چور گھر میں ہے تو پلیس والے کس کو پکڑ کے لا رہے ہیں؟ مازکہ ملا گیا poses نہیں بیشانا جی دیں آصال پہ میری جب یہ آلت ہوت ہے نا مجھے میرے کارا لے ب میو پیشانتے بی بی جی میں آپ کا بتاتا بی بی جی انہوں نے مجھے گھر بدل بدل کے مارا بی بی جی بی بی جی آپ نے ان کو بتایا نہیں یہ سب کچھ آپ کے کہنے پر ہوا ہے ان کے کہنے پر سمپل دیکھو آزم بھلا یہ تصویر کپ کی ہے شادی سے پہلے کی یہ تم کیسے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس میں تم نے اپنی ہی جیموں میں ہاتھ ڈال رکھا ہے یہ ہنیمون کی تصویر ہے کیا زمانہ تھا جہاں یہ ڈیٹ اور ڈیبیٹ کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے دیکھو تو صحیح اس میں میری چگل کتنی مختلف لگ رہی ہے ہاں واقعی اس لیے کہ اس میں تمہارا مو بند ہے یہ نایاب لمحہ میں نے اسی لیے کیمرے میں قید کر لیا تھا کیا مطلب کیا ہے تمہارا کیا میں بہت زیادہ بولتی ہوں پہلے تو تم میری باتوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے ارگز نہیں میں تمہاری باتوں میں وقفے کی تعریف کیا کرتا تھا اگر تمہیں میں بلکل پسند نہیں تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کیا بیس سال ہو گئے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جس روز سمجھ میں آگئی تمہیں ضرور بتاؤں کیا کہہ رہے ہو آسو میں تمہیں بالکل پسند نہیں ہوں نہیں 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 مطلب ہاں ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کیسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے آدم بھائی آپ کا فون میں کیسا سوچ رہی ہوں میں فون سن لوں تو بتا تو جاتے نا میں بتاتا ہوں یہ تو بتا دو نا کہ میں تمہیں پسند ہو کے نہیں یہ کیا ہے ایل بم کونسا بم ایل بم ہما ایل بم ہائے کتنی پرانی تصویر ہے اس میں تو بھائی آزم ہس پی رہے ہیں دکھائیں 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 پاپا ہسا بھی کرتے تھے بھائی آزم بڑے شرارتی ہوا کرتے تھے پتہ ہے بھائی آزم تو سارا وقت گلز کالج کے سامنے کھڑے رہتے تھے رشتہ داروں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ایفک گلز کالج سے کیا ہے لیکن ماما نے تو بتایا تھا کہ پاپا چھوٹے شہر کے تھے تو وہاں پہ گلز کالج بھی تھا ہاں وہاں کے ایم اینے نے بنوا دیا تھا کہ لڑکوں کو تکلیف نہ ہو دوسرے علاقے میں جانے کی ہاں ہاں کس کا فون تھا وہ بیگ صاحب کا تھا کیا کہہ رہے تھے وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی ایسا بزنس بتایا جو کرسکوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلال شیئرز خریدنا لیکن یہ شیئرز تو گرتے نہیں رہتے آئے تو بھائی آزم سروری ہے ہم نے کوئی گرا ہوا کام کرنا چلو پھر دیکھتے ہیں اچھا وہ سمبل میں نے تمہیں پچھلے مہینے جو لاکھ روپے بھیجوایا تھا وہ گھر میں ہی ہے یا بینک میں بینک میں تو نہیں ہے اچھا گھر میں ہی ہے مجھے اس کی ضرورت پڑے گی ابھی دو چار دن میں اس لئے پوچھ رہا ہوں وہ تو کیا وہ تو گھر میں ہی ہے گھر میں ہی ہے گھر میں ہی ہے ٹھیک ہاں گھر میں ہی ہے سمبل اب ہم کیا کریں گے اتنے سارے پیسے ہم کہاں سے لے کر آئیں گے ہو میں بتاتی ہوں آج کل سنیں کہ روپیہ بہت سستہ ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دس ہزار کی روپیہ خرید لیتے ہیں سستے میں مل جائیں گے ماما کسی وکیل سے مشورہ کرتے ہیں چھوڑو وکیلوں کے مشورے دیکھیں میرے تایا ملہوم کا مکان تھا ہم سائے نے اس پر قبضہ کر لیا بچارے وکیل سے مشورہ کرنے کے لئے گئے نسرت کیس تو انہوں نے جیت لیا لیکن مکان وکیل کی فیس میں چلا گیا کیا فائدہ ہو ماما بینک سے کرزہ لے لیتے ہیں نپے ہزار کی تو بات ہے پوپی نوے ہزار ہی کا تو مسئلہ ہے کوئی دس بیس کروڑ کی بات ہو تو بینک والے امیر سمجھتے ہیں جھٹ سے کرزہ دے دیتے ہیں نپے ہزار کی تو کوئی عصد ہی نہیں سب سمجھیں گے کہ ہم بہت خریب ہیں اور کیا بینک سے تھوڑا کرزہ لو نا تو پھر آپ بینک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور بینک سے اگر زیادہ کرزہ لے لو تو پھر بینک والے آپ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو ہم دس کروڑ کا کرزہ لیں گے نا ریفیوز بھی ہو گیا تو شرمندگی تو نہیں ہو گی چھوٹا موٹا کرزہ ریفیوز ہو جہا کتی شرمندگی ہوتی ہے سلام بی بی جی والیکم سلام تم بھی بس ہمیشہ غلط وقت پہ آیا کرو بشیرہ جاؤ آپ کپڑے رکھو میرا مو کیا دیکھ رہی ہو تمہیں پتہ ہے میلے کپڑے کہا پڑے جاؤ اٹھاؤ اچھا بی بی جی سنبل یہ بشیرہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس نوے ہزار روپے ہیں جو وہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی وہ تو مجھے کہہ رہی تھی رکھنے کے لیے بینک میں نہیں رکھتی بینک میں رکھوائے تھے روہ صبح نو بجے بینک پہنچ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے پیسے دکھاؤ کہیں چوری تو نہیں ہو گئے ماما ضرورت کے وقت گدے کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو دھو بن کو دھو بن میرا مطلب ہے بشیرہ 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 تمہارا سوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کجر مجھے زہر لگتا ہے جب خان سے لڑائی ہوتی ہے نا میں تابہ پہنتی ہوں بشیرہ کے لیے چاہے لہا میں جی جی میرے لیے ہاں تم بیٹھو لے بشیرہ بیٹھو لے بیٹھو لے بیٹھو لے بیٹھو لے بیٹھو لے بشیرہ نسرت نے مجھے بتایا تم نے مجھے بتایا تھا نسرت ہاں ہاں تو نسرت نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاس نوے ہزار روپے ہیں ہاں جی میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اتنے سارے پیسے نا بی بی جی ہاں ہم غریبوں سے سنبھالے نہیں جاتے ہاں واقی بابی بٹھائی لاؤں اٹھ جاؤں میری ہاں آپ کتنی اچھی ہیں اس لیے نا مجھے آپ پر پورا تبار ہے بی بی جی ہاں دیکھا نا سنبھل میں کیا کہتی تھی کہ بشیرہ کتنی اچھی ہے ہاں بہت اچھی ہے ہاں بشیرہ بولو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں ہاں پس تم بولو نا آپ میری مدد کریں گے جی کیوں نہیں آپ کتنے اچھی لوگ ہیں ہاں وہ نا میرے پاس نا نوے ہزار تھے ہاں میں نے نا ڈیڑھ لاکھ کا مکان خرید لیا ہاں نوے ہزار میں نے دے دی ہے باقی ساٹھ ہزار رہ گئے ہیں آپ نے تو وعدہ کیا نا آپ میری مدد کریں گے تمہیں پتہ ہے کہ میلے کپڑے کہاں پڑے ہیں تم جا کر اٹھاتے کیوں نہیں وہاں سے جاؤ یہ ہی تو ہے پیملی پرنٹ اب کیا ہوگا پہلے کہ رہے تھے میں کچھ سوچتا ہوں میرا دماغ چل رہا ہے اور اب کہتے ہوں کہ اب کیا ہوگا دماغ چل نہیں رہا ہے دماغ چل گیا ہے میں نے اخبار میں ایک پزل کا جواب لکھ کر بھیجائے اگر ایک لاکھ روپے مجھے انام مل گیا تو میں نوے ہزار دے دوں گی ہاں 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 یہاں پہ لکھا ایک بزنس مین کے گھر ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکو بیس لاکھ لوٹ کر لے گئے ماما یہ ڈاکوں کو بیس لاکھ گنے میں بڑی دے لگی ہوگی وہ گنتے تھوڑی ہیں اگلے دن اخبار میں پڑھ لیتے ہیں ہم نے کتنا لوٹا ہے اگلے دن اخبار میں پڑھ لیتے ہیں ہم نے کتنا لوٹا ہے بیس لاکھ سے کم پہ نہیں آ جاتے کیا مطلب ماما ہم کیوں نہ ڈاکہ ڈلوائیں اتنے کم پیسوں میں کون ڈاکہ ڈالے گا دس ہزار میں اس کی بیسیت ہی نہیں ہوگی اخبار میں تو یہ ہی آئے گا نا ایک لاکھ کا ڈاکہ ہیلو خوشیہ صاحب خوشیہ صاحب ہمیں ڈاکہ ڈلوائنا ہے خوشیہ صاحب ایک ڈاکہ ہی تو ڈلوائنا ہے آپ ہماری پوزیشن نہیں سمجھ رہے نا ایک سکرد اس سے کہیں کہ کلاشن کو والا ڈاکو بھیجے میسیس اشرف کے گھر آیا تھا نا وہ چھوڑے والا کتنی بیستی ہوئی تھی کوئی بڑا ڈاکہ ہونا چاہیے خوشیہ ڈاک کوئی بڑا ڈاکو ہونا چاہیے وہ کہہ رہے کہ بڑے ڈاکو کا تو پولیس دس دس لاکھ روپیہ دیتی ہے میں نے بھی یہی پڑھ رہا تھا ویسے چلیں پھر کوئی چھوٹا ڈاکو ارینج کر دیں دیکھیں خوشیہ صاحب ہم دس ہزار دے سکتے ہیں اتنے میں آپ کوئی ڈاکو ارینج کر دیں کیا وہ کہہ رہے کہ اتنے کم پیسوں میں ڈاکہ نہیں ڈل سکتا چوری ہو سکتی ہے نہیں نہیں سنبل چوری کا تو اب رواج ہی نہیں رہا خوشیہ صاحب چوری کا تو اب رواج ہی نہیں رہا نہیں ڈاکو ہونا چاہیے ایک ڈاکو ہے بس ایک ڈاکو بس ایک ڈاکو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ڈاکا ڈلوانا ہے یا ڈاکو کروانا ہے دیکھیں اچھا نہیں ایک منٹ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں ڈاکا ارینج نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کسی ایکٹر کو ڈاکو بنا کر دیں نہیں 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 ہمیں تو اریجنل چاہیے اس سے کہوں کہ ہم چندہ جمع کر کے ہر مہینے دے دیا کریں گا خوشیہ صاحب میری بات سریں ہمیں اریجنل ڈاکو چاہیے ہاں ہاں میں نہیں بتا بس آپ کو ہی سے یہ اریجنل کر کے دیں ہم باقی کی کسر ہم اگلی دفعہ پوری کر دیں گے ٹھیک ہے بس ہو ہو بابین کیوں تو مجھے پریشان کر رہاں مجھ سے مت پوچھا کرو ایسے فضول تھا ہاں سنبر ہاں کیا ہوا تم تو تیار بھی ہو گئی ہو اور میں نے تو کپڑ بھی نہیں بدلے ہاں یہ ڈاکو کے آنے کی خوشی میں نئے کپڑے کیوں پہن رہی ہیں اگلے دن اخبار میں تصویر نہیں آتی اسی لیے بیٹھے رنگوں میں تصویر ذرا نہیں ہو یہ تو یہاں دی نہیں رہا ماما میں نے تو کٹنگ کروانی تھی یہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ابھی تمہارے سسران سے کوئی آرہا ہے کیا مطلب ہے تمہارا وہ پاپر ڈاکو آرہا ہے ڈاکو آرہا ہے نہیں وہ بات یہ ہے کہ ایک سیریل آرہا ہے ٹیلیویزن پہ اس میں ایک ڈاکو نے آنا ہے آج ہاں بھو بھی کو وہ سیریل بہت پسند ہے اچھا ڈاکو والا سیریل لیکن آپ تو ٹی وی دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کا تو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوا آپ کا ٹائم ٹیبل کدھر ہے بھائی سب ٹائم وہ ہے اور ٹیبل یہ ہے نشرت تم بھی میرے کمرے میں میرے کلکولیٹر لا دو اور ٹائم ٹیبل بھی لے کیا ہوا ماما یہ ڈاکٹر اور ڈاکو جائیں یہ نکاب کیوں پہنتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے اور کیوں ہمارے والے ڈاکو نے بھی پہنا ہوگا ہاں ہاں اور کیا تو اگر اس نے نکاب پہنا ہوا ہم اسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا ڈاکو ہے اوہو بہت آسان سی بات ہے ہمان ہم اسے پوچھ لیں گے کہ بھئی تم ہمارے ڈاکو ہوگی نہیں یہ دیر ہو گئی ہے اب تک تو ڈاکو کو آ جانا چاہیے تھا بس اس ملک میں تو کوئی وقت کی پابندی کرتا ہی نہیں ٹھیک ہے بس آ جائے ہم بھی اس کے ڈاکے سے پیسے کاٹیں گے بلکل صحیح اوہو ڈاکو اب تک نہیں آیا کسی اور گھر نہ چلا گیا وہ ڈاکا ڈاکی تم نے باتا تو ٹھیک سے بتایا تھا نا ہاں ماما میں باہر جا کے میں دیکھوں کہ اس کو گھری نہ مل رہا ہوں ماما ہم نے کھڑکی کھول دیتا ہے تاکہ وہ چھپ کے اندر آتے کیسی باتیں کرتی ہو موما وہ ڈاکو ہے شوہر یا چور تو نہیں وہ کھڑکی کے راستے آئے گا اور طریقے سلیکے سے بیل بجا کر آئے گا ماما ڈاکو آ گیا بلا بلا آئیے 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 نسرت یہ ڈاکو ہے ہاں آج کل ڈاکو بھیس بدل کر آتے ہیں پوچھو بابی یہ ڈاکو ہے بھائی جانب ڈاکو ہے ناجینہ کش اللہ کے نام پہ دو چار دن سے میں بکا ہوں اور آٹھ دن سے مرے بچے بکیا ہے کچھ دو اللہ کے باستے ہلو خوشیہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے بھائی کیا وقت ہونے کو ہے اور آپ کا ڈاکو ابھی تک آیا ہی نہیں ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈاکو ہماری طرف آ رہا تھا لیکن اس کی بیوی نے اسے سبزی لینے بھیجنے یہ بھی کوئی وقت سبزی خریدنے کا دیکھو اسے کہو اس سے کہو کہ اگر وہ ڈاکو نہیں ہے تو کسی اور ڈاکو کو بھیجیں دیکھئے خوشیہ صاحب یہ بھی کوئی وقت سبزی خریدنے کا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر وہ ڈاکو نہیں ہے تو آپ کسی اور ڈاکو کو بھیجیں ہاں آپ دیکھ لیجی ورنہ ہم پولیس کی مدد لیں گے پولیس کے نام سے تو فوراں مان گیا پولیس اس کی کمپیٹیٹر جو ہے ماما مبارکو ڈاکو صاحب آگئے ڈاکو صاحب تشریف لے آئے ہیں خمر صاحب کوئی بولا تو گلی مار دوں گا او فو یہ کیا طریقہ ہے کیا یہ آپ کا پہلا ڈاکا ہے ہاں نہیں یہ کوئی وقت ہے آنے کا اس نے تو نکاب بھی نہیں پہنا ہوا ڈاکو تو لپتا ہی نہیں ہے اس طرح سے کوئی ڈاکا مارنے آتا ہے ڈاکا ڈالنے کے بھی کوئی اصول ہوتا ہے کس قسم کے لوگ ہو آپ بے وکوف وقت ضائع مت کرو ہمیں ہینڈز اپ کراؤ کس بے وکوف نے تمہیں ڈاکو بنا دیا خبردار جو میرے باپ کو بے وکوف کہا تو اچھا اچھا چلیے میری بات سوریا آپ جائے ڈھنڈا کوئی بوتل پانی آپ پہلی بار ہمارے ہاں ڈاکا ڈالنے آئے ہیں بے کون لوگ ہو تم کیسی باتیں کر رہے ہو ہمیں ہینڈز اپ کراؤ فوراں ہینڈز اپ یہ بات ہوئی ہے اب ہمیں لے کر اندر چلو گن پوائنٹ پر اندر پاپا کام کر رہے ہیں اور ان کو جا کے تم نے ہینڈز اپ کرنا ہے اور اس کے بعد تم نے گھر کی چیزیں درودر بکھیر دینی ہے اور پھر ہم سے پیسے لوٹ کر فرار ہو جانا ہے فوراں مجھے کہہ رہے ہو میں نے تو کبھی اپنے باپ کا حکم نہیں مانا ہم نے بھی کبھی نہیں مانا بے کیا کر رہے ہو تم جلدی کرو اتنی دیر میں بندہ دو ڈاکے مار لیتا ہے ہاں؟ کیا آپ کا تعلق بھی کسی ڈاکو فیملی سے ہے چلو چلو ہمیں گن پوائنٹ پر اندر لے چلو چلدی کرو اچھا؟ آج اب جگہ آگیا ہوں کہ ان کو تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے آگے لکھو چلو گولی مار دو چلو آگے لکھو میرے تو ہاتھ دکھوں میں بیٹھ جاؤں خاموش خام خامی ٹائم سایا کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پاپا اوپر ہے انہیں نیچے لے کر آؤ گن پوائنٹ پر چپ کرو برنا گولی مار دوں گا چیزہ 2006 یہ کرو بہ کرو میں ڈاکو ہوں ملاثم نہیں کیسے شورت پ fourth آج بہت ہے کہ rates محیح ugo بہت ہے جو حرکت کی تو کون ہے تم خاموش اسے جانتے ہو یہ کافی نہیں ہے یہ تب vlASli ڈاکو کی طرح کر رہا ہے ہے یہ کیا بولی عتعریف کر رہی ہے تمہاری مائی گوڈ کیا لوگ ہو تم گھڑی اُتارو گھڑی کیوں کرو آ رہے ہو ہمارش زیورتار اپنے آسن کو چالانے تو پھر بتاؤں گی میں تمہیں جو کچھ تیہ ہوا ہے وہ ہی کرو ورنہ گھر سے نکالے جاؤں گی کوئی بھی بولا تو ایک کےک کو گولی مار دوں گا میں اے خبردار عورتوں کے ساتھ بطمی زینی کرنا ان عورتوں کو اس رسی سے باب ہوتی لگو چل دی کر لو پھر بھی چل دی کرو اچھا بھرے کم گیا تم دونوں ایدھر چلاؤ برنہ گولی مار دوں گا ایک کےک کو آگے دو میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس نے ہم سے زیور اتارنے کی بات کیوں بھی ڈاکے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ تو کوئی مطلب نہیں سارے کا پروفیس تری خراب ہوگی یہ کیا خاک اچھی تصویری آئیں گی تم نکاب پہن کر آگیا ہو سب نے جو تمہیں دیکھ لیا آپ کیا فائدہ کس نے دیکھ لیا تمہارا خیال ہے اس نکاب سے تم اصلی ڈاکو لگتے ہو بلکل نہیں یوں لگتے جیسے کسی ڈرامے کی ڈاکو اتارو 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 یہ لے پوشیار اصل میں آئی ڈاکو کی ارتاب تھی وہ کیا ہے کہ ڈاکو کہتے ہیں یہ کہ ہماری جیلیئر کنڈیشن ہونی چاہیے میں نے کہا اب ان کو کون اتنی سنتے تھے میں نے کیا کیا خود کپڑے پہنے ڈاکو بن کے آگیا بس بندے میں تھوڑی سی ذرا دیر ہوئی ہے اوشاں اگر تم آبائے ہو تو وہاں اندر کون ہے مہمان ہوگا اجید سا ہے خطرناک سا ہاں اس کی ہاتھ میں پسٹول بھی ہے بہت خطرناک ہے اصلی ڈاکو تو نہیں آگیا آئے مجید یہ تو بیبی جو بڑا خطرناک ڈاکو بشیرہ ڈاکو ہے جی اپنے تو فلم بھی بنائی تھی نا یہ تو ڈاکو نہیں ہے یہ بڑا خطرناک ڈاکو ہے یہ تو ذرا سی بات پہ بندہ قتل کر دیتا ہے جی ابھی تازہ تازے جیل توڑ کے بھاگا ہے یہ جیلیں ایتی کچھی کیوں بناتے ہیں کہ ہر کوئی توڑ کے نکل آتا ہے باہر کے ملکوں میں لوہے کی ہوتی ہیں جو کارٹ کے نکلتے ہیں دیکھیں جی مجھ سے ذرا اوپر کا کام ہے پلیس میں تو اس کو زندہ یا مرتا گرفتار کرنے پہ ایک لکھ رفیہ نام رکھا ہوا ہے جی اے دیکھیں مجھے تو اجازت دیں جی میرے تو چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں چوٹے چھوٹے ماں باپ سے تمہارا کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے جی کہ میں بچپل میں ہی پیدا ہو گیا تھا میکب کے پیسے تو دے دیتی ذرا وہ اچھا ایسے تو نہ جاؤ نا موشیہ ہماری مدد دیکھو میرے اوہ خدایا خائی مزرت مزرت کیا کہ سنبر میرا خیال ہے کہ ہم پولیس کو فون کر دیتے ہیں چوٹے کیا اوہ ماں ہٹو تو آکھ سے ایسے 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 کس کے کیوں باندھیوں ڈھیلہ کرو سرا اچھو بتاو مال کہا ہے مال کہ نہیں پتا نیر کے گنارے چلتے جو سڑک سیدھی مال پر جاتی ہیں اوہ خدایا یہ گھر ہے یہ پاگل خانہ ہے میں ان کا پتر نہیں ہوں بیٹا ہوں تم رسے ڈھیلی کرو فوراں تم مجھے حکم دے رہا یار تم تا نراز ہو رہے ہو میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لو داک کا مارنا بھی نہیں آتا فلم سلطانہ ڈاکو دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے یار سنا کے واسطے چپ ہو جاؤ برنا کھولی مان دوں گا بھو بھی چپ ہو جاؤ کھولی مارتے کہ وہ بھائی نکلی پستول ہے یہ ڈاکو بھی نکلی ہے یہ اصلی ہے اب تم نے کوئی حرکت کی تو مر میں سچ مچ کو مار دوں گا اے کیا کر رہے ہیں اے اسلی پستال ہے یہ اصلی نہیں ہے چلا کے دیکھاؤ چلا کے دیکھاؤ ماف کی جگہ وزرہ یہ بچپن سے ہی تھوڑا دیکھاؤ چھنا بے بھائی بھائی خبردار خبردار جو کسی نے ایسی حرکت کی تو او سر جی یہ تھنک کہیں خبردار جو ایسی حرکت کی تو خبردار جو جو اس نے کہا ہے آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو آپ کا بیٹا بڑا بہدر ہے اس نے بشیر داپو کو بکڑا دی ہے حکومت نے اس کے لیے ایک لاپروفہ انام رکھا تھا جو اس کو ملے گا ایرک لاپروفہ ایرک لاپروفہ یہ سوال تو بڑے آسان ہے ہماری کار کا انام ضرور نکلے گا ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں تم اگلا سوال سنو تاریخی سو سالہ جنگ کتنے سال جاری رہی تاریخی سو سالہ جنگ کتنے سال جاری رہی تاریخی سو سالہ جنگ کتنے سال جاری رہی اب بابی میرا خیالی سوال کا جواب تم دو مجھے تو تاریخیں اور جنگیں یاد ہی نہیں رہتی سو سالہ جنگ سو سال جاری رہی خلافی تک کتنا انٹیلیجنٹ ایک سکین یہاں تو لکھا ہے کہ سو سالہ جنگ ایک سو پندرہ سال جاری رہی تھی آپ کا جواب غلط جواب بالکل درست ہے یہ سوال ہی غلط ہے دوسرا سوال روس کے انقلاب اکتوبر کی سالگیرہ کس ماں میں منائی جاتی ہے ہاں روس میں انقلاب اکتوبر کی سالگیرہ کس ماں اکتوبر ہائے سنبر تمہاری ہسٹری کتنے اچھی ہے آج اب کہتے تھے تمہارا جغرافیا کتنا اچھا ہے ایک سکین یہاں لکھا ہے کہ انقلاب اکتوبر کی سالگیرہ نویمبر میں منائی جاتی ہے ہماں تم سوال نہیں سمجھیں اور تم روسیوں کو نہیں سمجھیں اچھا دیکھیں لڑو بھی ہم نویمبر لکھ دیتے ہیں اب آیا نا مشکل سوال اب پتہ چلے گا توپرش جس نے ایجاد کیا اس کے موں میں کتنے دانت تھے میں بتاتی ہوں بہت آسان ہے ہاں جس نے توپرش انوینٹ کیا تھا اس کے موں میں ایک دانت تھا ایک اگر زیادہ دانت ہوتے تو تیتھ برش انوینٹ کرتا نا ٹوپرش تو نہیں ٹھیک ٹھیک ایک دانت لو جی کار میں اگر سامان بھیجا جائے تو اسے شپمنٹ کہتے ہیں اور اگر شپ میں سامان بھیجا جائے تو اسے کارگو کہتے ہیں بھئی یہ کیا بکواس ہے ان سوالوں کا کیا مطلب ہے ان کا مطلب یہ کہ ہمیں کار نہیں دیں گے یوں ملکو ہمیں ملے گا یہ نام لیکن مجھے یہ بتاؤ آخر ہم یہ حل کس نام سے بھیجیں گے سنبل تم اپنا نام لکھتو نا تمہارا نام سکسس والا ہے ایسے جو شروع ہوتا ہے اور ویسے بھی تم بہت لکھی ہو مجھے ایسی ننجو ملی ہے تمہیں سنبل آزم نام ملے گا نام نہیں ملے گا نام ملے گا نام نہیں ملے گا نام ملے گا نام نہیں ملے گا نام ملے گا یہ تم کیا کر رہی ہو ماں ماما دیکھ رہی تھی ہمیں نام میں کار ملے گی کے نہیں بی مچور یہ بچوں جیسی حرکتیں مت کیا کرو جاؤ اندر جاؤ بابی کی جرابیں ڈھونڈ کر دو اسے ملنے رہے مجھے تو مردوں کی سمجھ نہیں آتی مارس پہ زندگی ڈھونڈ لیتے اور جرابیں کوئی نہیں ڈھونڈ کی آئی یہ کیا انم ملے گا انام نہیں ملے گا انام نہیں ملے گا ماما ہماری گاڑی کتنے ہارس پاور کی ہوگی ہمیں انامیں ہارس والی کار میں رہتی ہیں اب تو بگیاں بھی دو ہارس والی ہوتی ہیں پہلے تو چار چار ہارس جوتے جاتے تھے گاڑی بہت بڑی ہوگی اس لیے ہم ڈرائیور رکھیں گے وردی والا نہیں نہیں ہم خود ہی چلائیں گے اپنی کار آپ کو پتہ نہیں آج کل جتے بھی حادثے ہوتے ہیں میں سے نوے فیصد ڈرائیور کی کلوتیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں پھر تو حادثات کی روک تھام کیلئے حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی اجازت نہ دے ماما ہم ڈرائیور ماما ہم ڈرائیور 29 کا اعلام سنیے اول انام حاصل کیا ہے لاہور کی میسیس سنبل نے سراغور سے سنیے میسیس سنبل اشتیاق سب تمہارے پاپا کی وجہ سے ہوا پاپا کی وجہ سے ہاں وہ کیسے انہیں اپنا نام آزم کی جگہ اشتیاق رکھا ہوتا تو آج کو یہ درنا دیکھنا پڑتا ان سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ ہماری خاتری اپنا نام بدل لیتے ماما پون دیکھیں آپ کسی اور وقت فون کر لیں اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں جی نہیں جی نہیں میں بھی نہیں ہوں آپ کسی اور وقت کیجئے جی کیا میں نے کہا تھا کہ پھر سے فون کر لیں اس لیے آپ فون کر رہی ہیں دیکھیں آپ کسی اور وقت فون کر لیں ہر کوئی فون کر کے یہی پوچھ رہی ہے کہ آپ کو انعام کیوں نہیں ملا ہم سب سے کہہ دیتے ہیں کہ دھان دھی ہماری خود کمان کیا اس کو انکپ پھول آیا تھا کہنے لگی مبارک ہو وہ جی تو ٹی وی پر پتا چلا کہ آپ نے اپنا خامن پر دلیل اب آپ میسیس سنبل آزم نہیں بلکہ میسیس سنبل اشتیاق ہیں ماما ڈاک آپ کے لیے میسیس بخاری کہو گا وہ ہر موقع پر کارڈ بھیجتی ہیں پس اس موقع پر انہوں نے کارڈ بھیج دیا گا تو بھی پتا ہے کہ وہ میمونہ کو ہر سال طلاق کے موقع پر وش کارڈ بھیجتی ہیں اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہمیں انام نہیں ملا ماما آپ کھول کے تو دیکھیں ہاں دیکھو تم دیکھو کیا ہوا کیا اس میں کوکروچ ہے کوکروچ تو نہیں ہے لیکن پرزل والوں نے کونسیلیشن پرائز دہ جائے کانسرٹ کے تین ٹکیٹ انام ہمیں انام ملا ہے ماما یہ تو ٹکٹیں ہیں انام تو انام ہوتا ہے ببی ماما لائیو کانسرٹ لائیو کانسرٹ تو کیا کوئی دیڈ کانسرٹ بھی ہوتا بس تین ٹکٹ ہے نا ہم سب جائیں گے وہ بھی یوں ہی چلا جائے گا میں یوں ہی کیسے چلا جاؤں گا میں تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ٹکٹ چیکر سب سے پہلے میری ٹکٹ چیک کرتا ہے اگر میرے پاس ٹکٹ ہو تو وہ سب کو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس ٹکٹ ہو ماما ہم نا پاپا کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ ان کو پتہ لگے ہم ایسے ہی نہیں ہیں شو والوں نے ریکویسٹ کر کے بلایا ہے اور کیا یہ ہی سہے پیملی پرنٹ موائل پون ہے یہ ایک ٹکٹ ہے ٹی وی دیکھ رہا ہو ایسے سوال کیوں پوچھتی ہو جو تم دیکھ رہی ہو نظر آرہا ہے نا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا چلو اچھی بات ہے میں نے یہ ایک ریسرچ پڑی تھی اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ زیادہ ٹی وی دیکھتا ہے نا وہ اچھا خاموش بن جاتا ہے جی ہاں اس لیے کہ اسے سب کچھ خاموشی سے دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے آزم آواز آیستہ کرو نا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے خدا خیر کرے جی فرمائیے اچھا دیکھو اگر تمہیں کہیں سے لائف کانسرٹ کے ٹکٹ ملیں تو ان کا تم کیا کرو گے پاڑ کے پھینک دوں گا کیوں خدا کا واستہ ہے سنبل بی مچھور بھے ہم جس ٹرگلنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ اپنے کام میں ہی انٹرٹینمنٹ تلاش کریں ہزار دفعہ کہا ہے اکیلے خبرنامہ نہ دیکھا کرو نہیں کیا ہوا پاپا نہیں چل رہے نہیں تو بھائی اس پہ پکوش ہونا چاہیے ہمیں بھی نہیں جارے دیں گے تو کیا تم نے انہیں بتا دیا کہ ہم جارے ہیں نسرہ میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ارے وہ تو اتنے بدزوک ہیں اتنے بدزوک ہیں ایک بار میں غزلوں کا کیسٹ لے کر آئے گا جب کبھی نین نہ آرہی ہو تو کہتے ہیں سنبل سرا کیسٹ تو لگا دو تو ماما اس میں کیا برائی ہے بابی جب میں کیسٹ لگا گا وابرس آتی ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں چاہ خیر ٹکٹ تو ہیں تین تو کون کون چلے گا بس بے ٹینیجر زینگے اور کیا میرا تو جانے کو جین ہی جانا تو ٹینیجر ہی کیوں ٹینیجر بھی جائیں ہاں ٹینیجر کیا مطلب بھئی ٹینیجر وہ ہوتے جن کی ایج کے ساتھ ٹین لگتا ہے سکسٹین سیونٹین ایٹین ٹینیجر وہ ہوتے جن کی ایج کے ساتھ ٹین لگتا ہے ٹوینٹی تھرٹی فورٹین لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے پاپا ہمیں جانے دیں گے یا نہیں آئیڈیا کیا دیکھو وہ گیارہ بجے سوتے ہیں اگر ہم ان کے کمرے کی گھڑی جو ہے وہ ایک گھنٹہ آگے کر دیں تو وہ دس بجے سوتے ہیں ماما ہم دس بجے کانسٹ پہ جائیں گے تو سیٹیں نہیں ملیں گی پر سنبل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کمرے کی گھڑی آگے کون کرے گا تو آپ بھائی اس سے کہے بھی نی 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 میں نہیں میں تو پہلے ہی ان کی ہٹ لگانے کی لسٹ پر ہوں بس بھی ٹھیک ہے کونے نہیں گا کونے نہیں گا نی 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 کیسی ما ما آپ نے کچھ کرے نا نی موسیقی جی آپا مجھے آپا نکھا کریں بھائی سا جی بہتا ہے موسیقی آپ اتنا پڑھتی لکھتے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے دودھ لے کر آئی تھی آپ کے لئے بہت مفید ہو جی شکریہ رکھتی جو ہاں رکھتی ہاں موسیقی 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 عزق سم کام کر رہے ہو نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں دسر نہیں آرہا کام کرنا میں نا تم میرے لئے دودھ لے کے آئی ہو تم تمہیں کیسے پتا چل گیا تو میرے دل کی ہر بات سمجھتا ہے تم کام کر رہا ہوں نا اور یہ دماغ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی تمہیں پتا چل گیا تمہیں سب پتا چل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں کیا کر رہے ہو تم یہ یہ بھی تمہیں پتا چل گیا جی نہیں یہ تو خیر آپ خود ہی بتائیں گی شکر ہے نہیں بس بیسہ ہی اس لئے کہ میں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہوں اس لئے تو پھر میں جاؤں فورد نہیں اچھا اچھا ہمیں بھائی بھائی ماہیں مورسہ ہے فکبھو 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 مجھے شاہباز دیں شہباز تو مجھے دھو میں نے گڑی ایک گھنٹہ آگے کر دی ہے آپ نے بھی تم نے بھی موسیقی نفرد مجھے شاہباز تو میں نے گڑی ایک گھنٹہ آگے کر دیں آپ نے بھی کیا مطلب تم نے بھی پھپپو نے بھی اب کیا ہوگا بھائی صاحب ایک دفعہ کمرے میں گھسیاں تو وہ تو کبھی نکلتے ہیں میں ایسا کروں گی کہ کچن کا دروازہ کھلا رکھوں گی باہر کی گیٹ کی چابی تم لوگ اپنے ساتھ لے جانا چلو چاو جا کے جلدی صرف تیاری کرو ییس چابی کام میں اتنا انوالب ہو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ایک بچ گیا دو بچ گئے بہت دیر ہو گئی کتنا مزا آیا تھا ماما یہ سب سنگرز کے بال کی اتنے لمبے ہوتے ہیں شاید اس لیے کہ ان کی اس دواجی زندگی میں کوئی پروبلم نہ ہو وہ کیسے ماما بہی ان کی بیویاں ان کے کندے پر لمبے بال دے کر یہ تو نہیں پوچھ سکتی نا کہ یہ کس کا ہے ماما لیکن پتہ ہے کہ مجھے تو وہ اچھا بس بس بہت باتیں ہو گئی اب تم اٹھو اور گیٹ کھولو ماما چابی دیں چابی تمہارے پاس ہے بابی ماما آپ کے پاس تھی ڈیشپورٹ میں دیکھیں تم نے مجھے دیتی جب نہیں بابی اس میں نہیں ہے ہما تمہارے پاس تمہیں ہے گیٹ تو بابی نے بند کیا تھا گیٹ تم نے بند کیا تھا ساری غلطیاں میرے کھاتے میں ڈال دیا کرو اچھا میری بات سنو خامخشور مچانے کا کیا فائدہ یہ بتاؤ ہم اندر کیسے جائیں گے آئیڈیا کیا ماما کیوں نہ میں بیل دے کے پوپو کو جگا دوں اس طرح تو پاپا بھی اٹھ جائیں گے اس نے مروا دیا نا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا سارے ٹھیک کام میں ہی کیا کروں اچھا بس اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچو کہ اس کا حل کیا ہے ییس ماما کیوں نہ پتھر مار کے پوپو کو جگا دیں کھٹکی پر اب نسرت کی عمر پتھر اپے اٹھنے والی کہاں کہاں اٹھ کی کچھ نہیں ٹھیک رہے گا آئیڈیا دماغ خراب کر دے گا اب کوئی اٹھ نہ لے آئے موقع آئیڈیا guests آئے موسیقی باز باز گئی کتنے زلدی رات کی زفیر موسیقی یہی سہے پیملی پرنٹ موسیقی 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 دیکھا بابی نے تو گیٹ ہی نہیں بند کیا اے آپ لوگ اندر ہیں یہ میں باہر پود رہا ہوں بابی تو گیٹ کھلا چھوڑ گئے تھے گیٹ کھلا تھا میں گیٹ سے آتا ہوں کہاں جا رہے ہیں ادھر ادھر سے آؤ نا ادھر کوٹ جو احمق چلو گاڑی اندر کر موسیقی بے سارے پاس بچیر آجا 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 موسیقی 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 آیتا بول بھائی ساب جاگ جائیں گے ایک لب کیا کریں سوبل اب بتاؤ نا کیا کریں ماما کمبل لے کر آؤ ماما دندا لے کر آؤ نسان ہاں کچھ بھی لے کر آؤ آؤ با ماما ماما میں بھائی ساب کو لے کر آیتی ہوں بھائی ساب بھائی ساب بھائی ساب بھائی ساب کو نہیں کر بھائی ساب مئر پاپا ج Pam مئر اب ج��니 میں اس دحاکhum جب Barak آپ کو بے توب بے تو کسی بات کی کمیز ہی نہیں ہلو سنبل بول رہی ہوں مسٹر قریشی اچھا اچھا یہ ہمارے کلپ کی کراچی برانچ کی ہیڈ ہے بلکہ ہیڈ کیا ہے دیکھیں جی نہیں مسٹر قریشی میں آپ سے نہیں کہہ رہی جی نہیں جی مسٹر قریشی آپ اگر لاہور آئے نا تو ہمارے ہاتھ ضرور آئیے جی آپ لاہور میں ہی ہیں کیا آپ پلیجر ٹرپ پہ آئے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں پلیجر ٹرپ پہ نہیں عائشت بیوی ساتھ ہوگی جی 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 اچھا ایک سیکنڈ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے نا ہے تو پچیس سال کی لیکن ذہن اس کا چالیس سال کا ہے ظاہر ہے چالیس سال کا ذہن ہوگا جب ہی تو اس بڑھے سے شادی کر لیں جی نہیں مسٹر قریشی میں آپ سے نہیں کہہ رہی جی بالکل نہیں کب جا رہے ہیں آپ آج شام چار بجے ہیں شکر ہے جی نہیں میرا مطلب تھا کہ دیکھیں نا اگر آپ کے پاس وقت ہوتا جی نہیں اپنے ہزبینڈ سے ملواتی وہ پاکستان آگئے ہے نا جی تو میں آپ کو کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتی مثلاً نسرت کوئی دش کا نام بتاؤ چپل کباب چپل کباب یہ تو وہ روز کھاتے ہوگا سندھی بریانی جی میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے سندھی بریانی بنا کر کھلاتی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کیوں کیا اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتی ہلو جی نہیں جی نہیں میسٹر کریشی میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا اگر وقت ہوتا تو آپ ہمارے ہاں آتے جی آپ کے پاس وقت ہے آپ آ رہے ہیں اوہ اہلو میرا مطلب ہے میری بات سنے اہلو نسرت وہ آ رہے ہیں اوہ اوہ خدا یا بابی بابی سوچو اب کیا کریں گھر میں سارے سوچنے والے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں یہ جلدی کھانے کی تیاری کس طرح ہو سکتی ہے سنبل پارلر والے تو کئی کئی گھنٹے ویٹ کرواتے ہیں ماما کھانا کیا پارلر سے تیار ہو کے آئے گا اور دیں اسے سوچنے والے کام سنبل کیا میسٹر کریشی کی بیوی واقعی عمر میں بہت کم ہے ہاں اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آئے سپیشلس کتنے کم ہے ہاں خوبصورت ہے اور بے وکوف ہے کہتے ہیں کہ عورت میں یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے خوبصورت اس لیے کہ مرد اسے پسند کر سکے اور بے وکوف اس لیے کہ وہ مرد کو پسند کر سکے سنبل تم بلکل ٹھیک کہتے ہو اب مجھ کو دیکھ لو پتہ نہیں لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت اقل مند ہوں ماما آپ نے میسٹر میسٹر کوریشی کو انوائٹ تو کر لیا ہے پاپا سے تو بات کر لیں وہ کیا مسئلہ ہے کر لیں گے جی بھائی میں نے کتر کے لیے کال بھوک کروائی ہے یہ بات تو آپ پچھلے دو گھنٹے سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے آپ پلیز ذرا جلدی ملا دیجئے پلیز آپ اخبار پڑھ رہے ہیں جنہیں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بیویاں اپنے خامد کی بات پر اعتبار کیوں نہیں کرتی ہیں پتہ نہیں گھر آ جاؤ تو آپ آگئے ہیں بیٹھے ہو تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تم غصے میں ہو آزم غصے میں تم کتنے اچھے لگ رہے ہو میں ایسے بھی اچھا ہی لگتا ہوں پتہ نہیں کبھی ویسے ہو گے تو پھر میں میرا مطلب ہے کہ آزم تمہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی بلکل نہیں وہی پرانی خبریں ہیں چھے کالمی سرخی اوہ سرخی دراصل میں نے جلدی میں لگائی تھی شاید اس لئے غلط لگ گئی ہو سنبھل تم جلدی سے اپنی بات ختم کر کے جا نہیں سکتی ہو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ سے کچھ کہنے کے لئے آئی ہوں خدا یا بیویاں تو یوں ہی شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہروں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ تو فوراں میرے دل کی بات جان لیتے ہیں ہے نا دراصل وہ ہمارا کلپ ہے نا تو اس کے کراچی برانچ کے ہیڈ ہے مسٹر کوریشی وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں سیدھی درہ کہو کہ تم نے انہیں کھانے بھی بلایا ہے میں نے تو یوں ہی کہا تھا وہ سچی مچھی آ رہے ہیں ان کی بیگم بھی ساتھ ہے میں نے انہیں لنچ پہ بلا لیا ہے لنچ پہ ہاں تمہیں پتہ ہے سنبل میں ایک بجے کھانا کھا لیتا ہوں اور مجھے نیند آتی ہے ڈیڑھ بجے میں سونے چلا جاتا مجھے پتہ ہے ایک دفعہ کھاتے کھاتے ڈیڑھ بج گیا تھا بلکہ ایک پینتیس ہوئے تو تم وہی میز پہ ہی سو گئے دیکھو میری بات سنو آج وہ آ رہے ہیں پلیز ان سے مل لو پلیز آزم پلیز 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 اچھا ٹھیک ہے اوکی آلائی تھی جا یس سنبل تم نے تو مسٹر قریشی کو کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے سندھی بریانی بنا کر کلا ہوگی ماما آپ کیسے سندھی بریانی بنا سکتی ہیں آپ کو تو سندھی نہیں آتی مسرت آخر سندھی بریانی بنانے کیلئے کتنے بندے چاہیئے چار کیوں ایک وہ جو باورچی کو سندھی بریانی بنانے کا حکم دے اور تین وہ جو جا کر کے دیکھیں کہ باورچی سندھی بریانی بنا رہا ہے کہ نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ generations زندھی بریانی کے ساتھ اور کیا ہوگا کوفتیں تو ہیں ماما انہیں کوفتیں کیوں کہتی ہیں انہیں پکانے میں کوفت ہوتی ہیں یا کھانے میں ہم نہ ساتھ دپہری بھی بنائیں گے یہ دپہری کیا ہوئے بھلا پوپو جو شام کو بنای جاتے ہیں اگر وہ شامی ہو سکتے ہیں تو جو دپہر کو بنای جائیں وہ دپہری نہیں ہو سکتے ہیں بھائی سندھی بریانی کا کیا ہوگا کچھ نہیں بریانی ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کا اور کچھ نہیں بن سکتا بات سنو تم سب لوگ جلدی جلدی کر لو مسٹر قریشی بچپن سے ہی وقت کے بڑے پابند ہے ہمیشہ اس وقت دوسروں کے گھر پہنچتے ہیں جب وہ کھانا شروع کرنے والے ہوگا آئیڈیا ہم کیوں نہ بریانی بازار سے لیا اور کہیں کہ ہم نے خود بنائی ہے تم نے دیکھا نسرہ میرا بیٹا کتنا اکلمند ہے باو بی اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہاری جواب دہی ہوگی جواب دہی کیا دہی کا نیا فلیور ہے بس باو بی تم اب جاؤ اور بس آنا جانا کرنا ماما آنا جانا پہلے آنا ہے تو پھر جانا کیسے ہو سکتا ہے باو بی بس چلے جاؤ اب سنبل باو بی ٹرین میں پیدا ہوا تھا ہمیشہ لیٹر ماما ماما مجھے بتائیں نا سنبل بریانی نہیں ملی کیا؟ اب کیا ہوگا؟ سنبل بلاو مل گیا باو بی پلاو بریانی میں کیا فرک ہے؟ بڑا فرک ہوتا ہے بھپو پلاو کھایا جاتا ہے جبکہ بریانی کھائی جاتی ہے پکانے میں بھی بڑا فرک ہوتا ہے کیا فرک ہوتا ہے؟ اگر مرد پکائے تو اسے پلاو کہتے ہیں اور اگر عورت پکائے تو اسے بریانی لیکن ماما مجھے بتائیں نا اسے پلاو کیوں کہتے ہیں اسے پیچے تو نہیں ہیں اسے تو کھاتے ہیں اسے تو کھلاو ہونا چاہتے ہیں اور یہاں کھکنگ کی کلاسیز نہیں ہو رہی ہیں نسرت پلیز یہ زرہ نکال لاؤ شکریہ بریانی کھائی ہے شکریہ بریانی کھائی ہے آپ آگئے؟ افو نہیں اس لئے پوچھ رہی تھی کہ میں ہر کام آپ سے پوچھ کی کرتی ہوں جی پتے کیا بابی آج کل ہر روز پچیس گھنٹے پڑھائی کر رہا ہے چوبیس گھنٹے میں پچیس گھنٹے نہیں وہ ایک گھنٹہ پہلے شروع کرتا تمہارے کتے نمبر آئے کل کی ٹیسٹ میں پاپا سو میں سے ایک سو پانچ یہ بھی آپ کا بیٹا ہے وہ کیسے آگئے سو میں سے ایک سو پانچ وہ پاپا میں نے تمام سوالوں کے صحیح جواب دیئے سو ان کے مل گئے اور ایک ایسے سوال کا جواب دیئے جس کا سوال ہی نہیں تھا تو ایک سو پانچ ہو گئے نسرت بریانی لے بھی آؤ آگئے سندھی بریانی ہاں آ جائیں گے ابھی درسلون نے کہا تھا کہ وہ پورے ایک بجے آ جائیں گے صبح ایک بج گیا ہے اور ایک بجے آ جائیں گے ہاں موسیقی 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 یہ میرا بیٹا ہے بابی بابی یہ میری بیٹیک ہے دنشرت میں دراصل ہل کام بہت سوچ سمجھ کے کرتی لگتā آپ زیادہ سوچ رہے گا 了 ماف کیجئے گا بابی لے جاویے موسیقی آپ کا گھر کیتنا اچھا ہے بہت شکریہ اس کا مطلب ہے اس گھر میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہیں جی نہیں جو چیزیں مجھے نا پسند ہیں وہ اس میں نہیں ہیں یہاں کہ ٹیفک میری سمجھ سے بھار ہے یہاں لوگ گاڑی اس طرح چلاتے ہیں کہ یہ سڑک ان کے باپ دادا کیوں اور گاڑی اپنی نہیں یہ تو بہت مہتاد ہوں آپ کے کتنے بچے ہیں میرے بچے ہیں دونوں بیبوں کا مرہاں گپار اکبال جببار اے ٹین اچھے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت مہتاد ہیں اے مہتاد میں کہتا ہوں کہ سید کے لیے آدمی کو پیتل چلا جانا بہت ضروری ہے میں اسی لیے شام کو مورننگ واک لیتا ہوں شام کو مورننگ واک ہاں کرتا ہوں میں چیب آپ زیادہ نہیں نہ بولیں آپ تھک جائیں گے آپ یہ آپ نے کھانا بھی تو کھانا ہے ہاں آئے اس عمر میں تو بہت اتیاست کرنی چاہیے میری اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہے نہیں اتنی زیادہ تو نہیں ہے بس تو تین سال ہی اور رہے گئی ہے چیب آپ کی حامد نظر نہیں آرہے ہاں اے بیٹا آپ نے باپوں کو لے کر آئے جنسل آگے اے رہاں نا آپ نے کھانا کھائیے نا برس اب آپ شروع کر دیجئے بس لیجئے دیکھئے تو سہیے کس کدر لزیز کھانا ہے یہاں پریانی آپ کی گھر میں آرکیسٹران نہیں ہے نہیں ہم نے صرف پاکستانی ڈیشز بنائی ہے اتھو وہ موسیقی کا پوچھ رہے ہیں ہاں موسیقی کی برہ میں کھانا نہیں کھا سکتی ہے نا اچھا کھانا لگاو نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھانا نا کتنا عباد جائکا ہے اے بیٹے تمہارے باپوں کو لے دا رہاو نا جی اچھا آپ اور لیجئے نا یہ لیجئے یہ لیجئے اور لیجئے آپ کے پاس تو انٹیس کی بہت اچھی کلیکشن ہوگی آپ کو کسی پتا چلا ہے کہ مجھے انٹیس سے کچھے کرنے کا شاوک ہے آپ کے ہسپنڈ کو دیکھ کر جی نہیں وہ انہوں نے خود بتایا تھا میں نے خود بتایا تھا اہاں یہ اپنا برپردار نورے چاہم تمہارے وہ ڈیڈون نہیں آئے پاپا سو رہے ہیں ہمیں انوائٹ کر کے سو رہے ہیں وہ پاپا سو رہے ہیں ہاں وہ نہا رہے ہیں ہن نہا تو بھی گانا داتے تو سنا تھا سوتے ہوئے نہیں سنا تھا وہ دراصل نہانے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں کیا سال سال کے بعد نہاتے ہیں نے نے وہ گھنٹا گھنٹا نہاتے رہتے ہیں گلوکاری سیدھ رہوں گے گلوکاری میرے بچ میں بہت سوک تھا گلوکاری کا میں جب نہتا تھا تو گلوکاری کرتا رہتا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گوشل خانے کی کنڈی نہیں تھی تو اندر گانا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ جانا کہ پارٹی نہ رہی ہے تو پھر آپ گلوکار کیوں نہیں بن سکے میرے باپ کو نتانگ آگے کنڈی لگوائی تھی وہ پاپا تو ہے نا وہ تو سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے؟ نہیں وہ اہاں نہیں وہ فون پہ بات کر رہے ہیں سوئے ہوئے فون پہ بات کر رہے ہیں نہیں اگر وہ سوئے ہوئے نہ آ سکتے تو سوئے فر فون پر کیوں نہیں بات کر سکتے ابھی سو رہے ہیں تیلی فون پہ بات کر رہے ہیں نہ رہے ہیں کلوکاری کر رہے ہیں میرے تو مکش میں کوئی بات نہیں آ رہے بھائی وہ اب ٹرنک کال کر رہے ہوئے نہیں پھوپا ٹرنک پہ تو نہیں بستر پہ بیٹھ کے ہی کال کر رہے ہیں معاف کیجے گا میرے حسمن نہیں آ سکتے دراصل ان کی طبیعت بہت خراب ہے اچانک سینے میں شدید درد اٹھا ہے کیا ہو یہ میرے تھائی کو میرا تو ایک ہی بھائی تھا تھا نہیں ہے آپ یہ لیجئے نا آپ کے خامد کی طبیعت بھی حراب ہو گئی چھوڑیے وہ تو ہوتی رہتی ہے یہ لیجئے لاب اور لیجئے کیا آپ کے خامد بھی بڑی عمر کے ہیں آئی ام سروری مجھ سے تو خاص سے بڑے ہیں ابھی آپ کو آپ کو خوشی گھو رہی ہے آپ کے سارجوں بیمان ہیں آپ ہس ہس کے بات کر رہی ہے جی نہیں خوش تو میں آپ کو دیکھ کی ہو رہی ہوں آپ کو میرے ہوتے ہوئے گھبرانے کی جروعاتی میں خود ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہے جی ہاں بڑے سیلف میڈ ڈاکٹر ہے میرے کو مریض دکھاؤ آپ بیٹھے رہے سٹی پر کوبھی سرا حالانے ساکھ نسرت تم ان کے پاس بیٹھو مہمالوں کے پاس لیجئے نا لے 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 لیں ہم بھائی کو بیمار کر دے انہوں نے تو ابھی چلی جانے ہیں نا بو بی پر یہ تو شکل سے بڑا معصوم لگتا ہے خامان تو نہیں لگتا اب انہوں نے اسے دیکھا ہوا ہے تو اسے کمبل اڑا دیں گے نا کہہ دیں گے کہ بہت سخت سردی لگ رہی ہے ہاں میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے نہیں نہیں چلو آم نہیں ماما نہیں آجائیے تو ان کا جسم بھی کامپنے لگا ہے ہائے اللہ کیا ہو گیا ابھی تو بلکو ٹھیک تھے وہ ویری سیڈ آج بھی تو کئی کئی سال پتہ نہیں جلدہ یہ بیمار ہے میرے جو سوسر تھے نا سوسر تھے ان کے مرنے کے ایک سال بعد پتہ چلے کہ یہ بابا یہ تو بیمار تھے اچھا آپ کے ہزبین کے پہلے سینے میں درد اٹھا جی جی پھر وہ بیٹھ گئے جی پھر آپ نے کئی چادریں ڈال دی ان پر آپ کو کیسے پتہ چلا میری پہن کے ہزبین کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا اچھا وہ بچے نہیں تھے آئیے نا پلیز آئیے ہلو جی ڈاکٹر نشتر ہے جی کون کتر کس نے بات کرنی ہے کتر سے کس نے کال بک کر آئی ہے آزم صاحب نے وہ بچیں گے تو بات کریں گے نا ان کی حالت بہت نازک ہے دیکھیں آپ پلیز فون بند کر دیجئے مجھے ڈاکٹر کو ڈھونڈنا ہے ایمرجنسی ہے ہلو جی ڈاکٹر نشتر ہے جی کیا مریضہ کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہو کے بھی دیکھنے سے پاس نہیں آتے نہیں 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 آپ کو کچھ نہیں کہا میں نے آپ طرف پلیز ڈاکٹر صاحب کو بلا دیجئے دیکھیں یہ بہت ایمرجنسی ہے جی ہاں میں ہولڈ کرتی ہوں اے کاجو اے کاجو اے آجم بھائی ابھی میرے کو بتاؤ کہ درد کہاں ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اے ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اے ہو رہی ہو رہے کہ الے دا الے دا علاج ہے آپ تو کیا رہی تھی درد سینے میں ہو رہا ہے جی درد دراصل سینے میں ہی ہے بس درد چل کر پیٹ میں آ گیا ہے آدھے گھنٹے تک ٹکنوں میں پہن جائے گا جی نہیں آپ دیکھیں میسٹر گریشی ہاتھ دکھاؤ دیکھوں پیلے ہوئے کے نہیں دراصل ہمارے ہاتھ تو صرف لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں میرا باپ میری باپ سنو ہاتھ دکھاؤ نمس دکھاؤ یہ تو چل نہیں رہی چل نہیں رہی یہ تو دوڑ رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہے میں دوائی دوں گا تو انشاءاللہ رک جائے گی دوڑ نہ رک جائے گی ان کی دوائی جو ایک بار کھا لینا پھر اسے دوائی کی ضرورت نہیں رہتی ان کے سارے دوست اپنے ساسوں کی لینا انہی سے دوائی لیتے ہیں ماما یہ آپ کو ماما کہہ رہے ہیں جی ہاں جی نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ اپنی ماما کو یاد کر رہے ہیں ماما کو مستر گریشی آپ کی تو فلائٹ کے ٹائم ہو گیا ہے میرے کو تو دیر ہو جی میرا کلینک کہا ہے میں دوائی دے کے جاؤں گا کلینک بھی گاڑی میں نا انہیں بھولنے کی عادت ہے جب یہ ہنیمون پہ گئے تھے نا مجھے یہی پہ بھول گئے تھے ابھی اس کو جانے مت دینا اس کو پکھر کے رکھنا میں ابھی لے کر آیا تو ان دوائی دے کر جاؤں گا اسلام علیکم جی آپ مہمان ہیں نہیں مہمان تو سنبل کا خامد ہے آنچان گھڑی کا مہمان ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ زیادہ وقت ضائع مت کرو اس کی حالت بہت ناجک ہے مگر میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ کراچی سے آئے ہیں آپ نے تو ایک بجے آنا تھا دیر کیوں ہو گئی آپ کو میرا باپ میں کہتا ہوں اس کی حالت سنبل کے خامد کی ناجک ہے اگر دوا وقت پر نہ پہنچی تو معاملہ دعا تک پہنچ جائے گا سنبل کے سوا کو خطرہ ہے ہلو جی آزم بول رہا جی جی زندہ ہوں کیا میری حالت خطرے میں تھی چیدی میں تو سویا ہوا تھا نہیں بھائی ہمیشہ کے لیے نہیں سو رہا تھا ابھی دوپہر میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا جی ہاں میں نے کال بک کروائی تھے کتر کے لیے جی میرا خیال ہے کہ پچھلے چھ گھنٹے سے آپ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میں ملا دیں گے مجھے بہت ضروری بات کرنا ہے یہ ہماری خاندہ نہیں دوای ہے جب اللہ بخصے میرے پر دادا مرے تھے تب بھی یہ کھلائی تھی جب میرے دادا مرے تھے تب بھی یہ کھلائی تھی جب میرے بابوں مرے تھے تب بھی یہ کھلائی تھی اس کھلائی کی ایکسپائری نہیں ہے نہیں اس سے ایکسپائری ہوئی ہے لیکن اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے تمہیں سے اگر ہو پانی اوبال کے لے کر آؤ لوٹے میں جلدی سے لے آؤ جگ میں لے آنا ہاں جلدی حکیمی ان کا شوق ہے پیسے کے لیے نہیں کرتے گی کام یہ تو عرب پتی ہے آپ کے پتی عرب بھی ہیں مو کھولو بھائی بھائی اے آپ نہیں میرا باپ میں تمہارے خاند کا مو کھولواروں اے کاجو اے ایک بھائی اے اپنے آجم بھائی اے آجم مو کھولو ابھی جلدی کرو میں نے کام تمام کر کے جانا ہے میری پھلائٹ لیٹ ہو رہی ہے آپ ایسا کریں آپ یہ دوا ہمیں دے دی جائے نہیں نہیں ایسے بات مت کرو ایسے بات مت کرو اس دوا کی خاصت یہ ہے کہ اگر زیادہ دے دو تو آدمی پھوڑک کے مر جاتا ہے اور اگر کام دے دو تو آدمی پھوڑک نے لگ جاتا ہے یہ حکیمی دوائی ہے یہ حکیمی گاندانی دوائی ہے یہ کون تا رہا حکیمی دوائی ہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں ابھی میں پاگلوں میں تیرا پتہ کرتا پھر ہوں تو کوئنے میں کوئی نجومی ہوں پھر پوچھو کہ میں کون ہوں یہ تو حکیموں میں برائی ہوتی ہے پوچھتا رہی کون ہے کون نہیں ہے اجے اجے تم بھی میری طرح ہماری یہ بڑی حجیبائی دیتے جب تک ہم کسی کو بتائی نہیں کسی کو پتے نہیں جلتے کہ ہم داکتے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا جلدی کیجینا دیکھیں تو صحیح میرے بھائی کی طبیعت کتنی خراب ہے آپ سکر نہ کیجی میں آگیا ہوں انشاءاللہ آپ میری دوائی کے بغیار مریض نہیں مرے گا میرا خیال ہے مریض کو ٹیکہ لگے گا ابھی ٹیکہ کیسے لگے گا پہلے میں آئے ہوں پہلے میرا حق ہے میں دوائی دوں گا میرا نمبر ہے تم دوائی نہیں خلا سکتے دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر ہمیشہ باد میں آتے ہیں تم باد میں آنے تم لوکل ڈاکٹر ہوں میں گیڑا کیسے ہمیں نیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں دیکھیں پہلے مریض کو درد کا ٹیکہ لگے گا جس سے اس کو درد ہوگی اس کے بعد آپ اپنی دوائی دی جی نہیں نہیں تم کیسے لگاؤں گی میری باری ہے میں کیسے میری سے زیادہ بات تکر مجھے ٹیکہ سے مر رہا میں نے ساری زندگی ٹیکے لگا ہوں میں تمہارے میں نہیں دیکھیں یہ مریض کو بستر سے بلکل نکلنے دینا یہ اس کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی سخت خطرنا ہے تو وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے مقلب وہ ٹھیک نہیں تھے یہ کیا آسف بھائی آپ 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 بستر سے کیوں نکلنے آرے آپ بستر سے یہ آپ کی زندگی کے لئے سخت خطرنا چیز ہے آپ کسی باتیں کر رہے ہیں کیا رہا خیال ہے ٹیکہ پورا نہیں لگا آپ ان کو پکڑی مدر ٹیکہ لگاتا ہوں آسف بھائی آپ بستر سے کیلنے دوسرے پلیز خدا کا باستہ ہے یہ سب کیا ہوتا آسف بھائی اچھا تھا اگر آپ کی شوہر کی اچانک طبیعت حراب نہ ہو جی میرے شوہر کس کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک ابھی تیرے کو بتایا تھا ہے سنبل کے خامل کی حالت بڑی نا جو گے یہ تو سوکر کو لو میں نے دوائی گلا دی ورنہ تو یہاں دریاں بچ گئی تھی ابھی تو کون ہے یہ ہی تو ہے سنبل کے خامل میرے بھائی آزم یہ بھی یہ بھی ہے میرا مطلب وہ تو اندر بستر پر نہیں وہ اندر بستر پر بھی کوئی ہے دراصل وہ بیمار ہے دکس آپ ذرا آئیے گا میرے ساتھ جی ذرا میں بھی تو آیادت کرنا ہوں اس کی آئیے ذرا پلیس آئیے اچھا تو یہ ہے مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو ایک ہی انجیکشن دیا ہے ہاں نہیں اس کو ایک انجیکشن اور دینا پڑے گا اس کی حالت بہت خراب ہے آزم صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی حالت بہت خراب ہے لگائیے 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 پاپا اے پاپا تم ایک بات بتائیں اگر انسان بندر سے بنا ہے تو بندر کیوں ہے انسان کیوں نہیں بن گئے تاکہ تم یہ سوال پوچھ سکو اس لئے بھائی تم خود بیٹھو نا سوچو ابھی سمجھ آجے گا کیوں نہیں بنے انسان ویسے بو بی بندر انسان کیسے بن سکتا ہے نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے نہ وہ سگریٹ پیتا ہے بو بی پلیز میری بات سوئے تم اندر جا کے پڑو اس لئے کہ ہم سوچ رہے ہیں ہمیں سوچ نہیں پو بی سوچ کر یہ بتاؤ کہ کوئی اگر الگ سے توفہ دینا ہو تو وہ کیا ہو اتی آسان سی بات پوپو کوئی بھی گفت لے لیں الگ سے جاہی کسی کو دے دیں الگ سے ہو جائے گا ماما میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو سڑک گفت دیتی کوئی بہت ہی امیر آدمی ہوگا نہیں بیت مانگنے والا تھا ماما اگر گفت ہی کرنا تو کیوں نہ ہم بندر میرا مطلب ہے کوئی بھی چانور الیکٹرونک گفت دینا چاہیے آج کل ہیرنگ ایڈز آئے میں مارکٹ پر میں نے سنائے کہ بونا کہیں بھی بیٹھے دوسروں کی چبلیاں سنائی دیتی ہیں ہے کتنے کی ہے ایسی یہ میسیس کمال جو ہے یہ کمال کی ہے دیکھو سارا ہر سال اپنی پچیسویں سالگرہ منا لیتی اے سنبل میرے بھی وہ دس سال اتنے اچھے گزرے جب میں پچیس سال کی تھی ماما میرا برٹھ دے کیوں نہیں مناتے ہیں برٹھ دے ان کا منایا جاتا ہے جو دے میں پیدا ہوئے سنبل میسیس اشرف یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے میسیس کمال کو تلاک کا مشورہ دیا اور یہی نہیں تم نے جوڑا بھی بنا لیا پہننے کے لیے ہاں تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی نا کہ مستقل سردرد کا کیا علاج ہے تو میں نے اسے یہ کہا کہ دس پندرہ دن پرانا ہے تو دوکٹر سے رجو کرو اگر دس پندرہ سال پرانا ہے تو پھر وہ کھیل سے مشورہ کرو اور سونا ہے کہ میسیس کمال نے مستر کمال کو اپنی سیکٹری کو لولیٹر دکٹیٹ کرتے ہوئے پکڑ لیا بھئی مرتو کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تمہیں پتہ ہے جے پی کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا میں اپنی بی بی کو پوزن دے دوں گا یہ دے دیا ہاں پوزن پرفیوم دے دیا تو آپ میسیس کمال کو ویجٹیبل پرفیوم دے دینا انہیں ویجٹیبلز کا بہت شوق خدا کا واستہ ہے میری اٹھائیس میں سالگرہ پر میسیس کمال نے مجھے ڈائیمنڈ کی رنگ توفے میں دی تھی اٹھائیس میں سالگرہ پر تو ماما یہ تو پرانی بات ہوئی نا کیوں پچھلے سال کی تو بات ہے یہ پیسے ہمیں اسے کوئی لوکٹ یا کوئی سونے کی چین دینی چاہیے یہ عزت کا مسئلہ ہے اور کم از کم دس ہزار کا توفہ تو ضرور ہونا چاہیے سنبل تم بھائی آزم سے کہوں نہ کوئی تھوڑے سے پیسے دے دے پر وہ دیں گے نہیں پچھلے سال میں نے اپنی سالگرہ پر کہا آپ بازار چاہ رہے ہیں تو میرے گلے کے لیے کچھ لیتے آئیے سٹرپ سلز لے آئے آزم تم گاڑی میں بیتے ہو نہیں میرا مطلب ہے کہ کچھ دون رہے ہو ہاں میں نے کچھ ٹوٹوں میں پیسے رکھے تھے وہ ڈھونڈ رہا ہوں میری نا فرینڈ کی سالگرہ ہے تو میں نے اسے گفت دینا کیا دوں گیفت بظاہر ہے تمہاری یہ ایج کی ہوگی اسے ایک وشکارٹ دے دو جس پہ لکھا ہو لائف بگنز اٹھ فورٹی میں چالیس سال کی لکھتے ہو نہیں یہ تو پانچ سال پرانی بات کرنا آزم بتاؤنا میں اسے کیا گفت دوں میرا خیال ہے کوئی دس ایک ہزار کا گفت دنا چاہیے کچھ تم دے دو کچھ میں ڈال لکھیں چیگہ دس میں دے دیتا ہوں ہزار تم ڈال لکھ ہوگے دس ہزار تم مزاق کر رہے ہو نا کس سے پہلے تم نے مجھ سے بتا کب مزاق کیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں میری اور تمہاری شادی نائنٹی ٹو میں نہیں سیونٹی ٹو میں ہوئی تھی بہنال آج ایک خوشخبری ملنے والی کیا ابھی نہیں بتاؤں گا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا اور تم ایسے کرو کہ تم اپنی سہیلی کو ایک بک گفت کر دو اس سے پتہ کیا ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمہیں پڑی لکھی سمجھے چاہیے میں آپ سے نہیں بولتا شکریہ سب کے گفت اتنے مہنگے ہوں گے پشلی پارٹی میں سنبل کا گفت سب سے مہنگا تھا ہاں اور کے اب کیا کریں ان کو فون کر کے کہہ دیں ایمرجنسی ہو گئی ہے نہیں آسکتے یہ ٹھیک ہے میسیس کمال جی دراصل ایمرجنسی ہو گئی ہے ہم نہیں آسکتے کیا ہو گئی ہے کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے جی جی خیریت ہے نہیں ہے جی نہیں ہے طبیعت خراب ہے کس کی کس کی میری نہیں کس کی پھر دادا کی خوش ہونے والی کیا بات ہے جی دادا کی چی نہیں میرے دادا کی نہیں بو بی کے دادا کی بڑے نیک بندے ہیں اللہ کی پیارے جی اللہ کو پیارے ہو گئے میرا مطلب ہے کہ میسیس کمال پلیز آپ تو رونے لگیں نہیں میسیس کمال پلیز آپ مت روئیے دیکھیں میں تو رو بھی نہیں سکتی میرا میک اپ خراب ہو جائے گا جی بس دیکھ لی جی اسی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے آپ برا مت منائیے گا ہم اگلی بار آپ کی پچیسویں سالگیرہ پر آ جائیں گے سالگیرہ مبارک ہو جی شکریہ وہ مان گئی مان گئی کہ بابی کے دادا کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی عمر دراز کرے وہ تو اتنے نیک ہیں اتنے نیک ہیں کہ ہر ایک کی عمر درازی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ تو کسی کے جنازے پر بھی اگر جائیں تو اس کی بھی عمر درازی کی دعائیں مانگتے ہیں اسے ماما آپ جھوٹ ایسے بوتی جیسے سچ بول رہی ہو تینکیو آپ نیوز کاسٹے کیوں نہیں سلیکٹیو چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اسلام علیکم سب لوگ بہت خوش ہیں بھائی بہت سم انجوئے ہو رہا بابی یہ میرا آئیڈیا تھا دادا کا بابی کتاب کہا ہے تمہاری چاہ جو کے پڑھو آپ تو اپنی سہیلی کی سالگیرہ پہ نہیں گئیں ہاں میں نے سوچا کہ خرچہ بچایا جائیں ہاں ویسے بھی پشلی دفعہ سونے کی گھڑی دی تھی سونے کی گھڑی دو گھڑی سونے نہیں دیا پارٹی بہت دیر تک چلی نا ہلو جی آزم بول رہا ہوں جی وکیل صاحب اب بجی آئے کیا انتقال ہو گیا جی شکریہ سچی انتقال ہو گیا ہم نے تو یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا کیا ہوا بھائی تم لوگ اتنے دکھے کیوں ہو رہے ہو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے پھر ہمیں زمینے ملیں گی آسر میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم زمینوں کی خاطر ان کے انتقال پر خوش ہو رہے ہو تادو یہ انتقال بہت دیر سے ہوا بہت عرصے سے انتظار تھا صد میں سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہمیں بتا رہے ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اببا جی کی انتقال میں میرا اپنا بھائی ہی اتنہ خوش ہو گا اوفو اببا جی کا انتقال نہیں ہوا نسرہ زمینوں کا انتقال ہوا ہے ہاں زمینوں کا بھی انتقال ہوتا ہے ان کو کونسی بیماری تھی بہت عرصر سے اببا جی کوٹ کے چہریوں کی چکر لگا رہے تھے اب جا کے زمین نام ہوئی ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا بابی مٹھائی لے کے آو بھائی فورا بابا یہ مٹھائی انسان ہی کھاتے ہیں یا بندر بھی جاؤ جاؤ یہیت ہے ایک مربع ملا ہے گاجر کا یا سیب کا کھانے والا مربع نہیں ہوا یہ زمین ہوتی ہے جو کہ مربع کی شکل میں ہوتی ہے لیکن ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے کہ زمین گول ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے سرکاری زمین ہوتی ہے جو گول ہوتی ہے یہ جو زمین ہے نا یہاں پر پہلے فوٹ بول گراؤنڈ ہوتا تھا پوپو آج کل تو فوٹ کی جدھا میٹر چلتا ہے تو اسے میٹر بول گراؤنڈ کیوں نہیں کہتے پوپی پتہ نہیں کیا کرتا ہے ہلوائی کی دکان پر جا کر بیٹھ ہی گیا ہے مٹھائی نہیں گیا تھا وہ تو ہلوائی کی دکان پر سے تو صرف ہلوائی ملتا ہے نا اسلام علیکم چلو اندار جی مجھے ساتھ کریں آئیے 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 جیسے آپ کہتے ہیں وہ جی وہ دراصل انتقال کی خبر ملی مرہوم بہت اچھے تھے میں ان سے کبھی ملا تو نہیں لیکن لگتا ہے میں ان سے ملا ہوں آپ تو رو رہے ہیں ان کے کوئی عزیز فوت ہو گئے ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں کسی مرنے والے گھر چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا انہی کا رشتے دار تھا مجھے دراصل ہمیں میسیس کمال کی پارٹی میں آپ کے سوسر کے انتقال کی خبر میں نہیں میرے سوسر کے انتقال کی خبر جی ہاں جی ہاں بہت افسوس چلے چلے کوئی بات نہیں ہے آپ یہ بتائیں آپ کیا پہیں گے کیا پہیں گے نہیں نہیں کچھ نہیں شکریہ وہ مجھے جیسے ہی خبر ملی میں گھر گئی ڈریس چینج کیا یہ ڈریس میں اپنے قریبی رشتے داروں میں کوئی انتقال کر جائے وہاں پہن کے جاتی دراصل یہ کلر ان کا بڑا فیوریٹ ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے یہی پہنا تھا اشرف جی کیسے ان کے مرنے کی عمر تو نہیں تھی مرہوم کی عمر کیا تھی میرا خیال ہے اگلے سال تک وہ سنچری کار ہی لیں گے مرہوم کرکٹر تھے ان کو گلی میں کرکٹ اور کورا کرکٹ بلکل پسند نہیں تھا اسلام علیکم جی یہ میرے ہزبینڈ ہے اور یہ میری فرینڈ ان میں سے ایک میاں اور دوسرا بیوی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جی خوشی جا اٹھو تازیت کرو ان کے والد دے اٹھو اچھا آپ کے والد زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سوسر فوت ہوئے ہیں تو اس پہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں ہم تو آپ کے والد کے انتقال پہ تازیت کرنے آئے ہیں میرے والد کے انتقال پہ لیکن میرے والد تو زندہ ہے ایک منٹ اٹھو تک تو میری بات سننا آپ بیٹھیں پلیز اٹھو تک ان کے والد نے ایک ہاتھ سے میں فوت ہو گئے تھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے والد فوت ہوئے تو ہر روز نہ کسی نے کسی کے گھر تازیت کرنے چلے چاہتے ہیں تو انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے ہیں وہ تو یہ خود ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہوئی کس کا باف کی جگہ آپ تشیف رکھیں مجھے اجازت دیں وہ تو کہہ رہے تھے میرے والد زندہ مجھ سے پوچھیں یہ ڈینائل ہے دراصل وہ قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں جب جب میری ساس فوت ہوئی تھی نا تو مجھے کتنے دن یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اشراف کہ وہ واقعی مر چکی ہے مجھے تو بیچاری نسرت پر ترس آ رہا ہے چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئی چھوٹی سی عمر تک تو ٹھیک ہے دل دل دادا جان 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 سالیکم بہت سام بیٹی اسی انتقال کی قبر نہیں ہاں اسی لئے تو خوش ہوں کیا ہوتا ہے شوق نہیں سے ہوتا ہے ہاں ماما میرے شوق دلنے والے ہیں موٹر بھائک کے انہوں نے تو بہت گہرا ستمہ لیا یہ لیجے ماما مٹھائی کیا مٹھائی پر بھی سیل لگتی ہے ہاں ماما ڈیڑھ سو روپے کلو کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ تین سو روپے کلو کے بجائے دو سو روپے کلو میں ملتی ہے یس بابی تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو دادا جان فوت ہو گئے ہیں دادا جان پھر فوت ہو گئے ہیں دادا جان پھر فوت ہو گئے وہ پہلے بھی فوت ہوتے ہیں بچہ ہے بیس سال پرانا بچہ ہے مرہوم کے کچھ تصویریں دکھا دیں ہی ایک ہوں نہیں ہی ایک ہوں نہیں پاپا ہوں گے کیا انہи ہیں اپنے والد کی مہت ک grasp نہیں نہیں وہ دراصل صدمے کی وجہ سے نا ان کو مسٹر اشرف سے پوچھئے وہ بتائیں گے بس صدمے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد ابھی تک زندہ ہے اگر آپ مجھے بتا دیتی نا کہ آج آپ کے سوسر کی ٹیتھ ہو نہیں تو میں اپنی پارٹی آگی کر رہتی نہیں وہ سب کچھ دراصل بکل اچانک ہو میں فون پر بات کر رہی تھی نسرت نے کہا کہ اللہ کو پیارے تو میرا مطلب ہے کہ اچھا اچھا آخری بار کو نسرت سے بات کر رہے تھے بڑی لادلی تھی نا ان کی اسی لئے تو اب بھی تک چادی نہیں کی اپنے سے جدا نہیں کیا نا میں تو اسی وقت پہنچا دی پر وہ میرا ڈیڈنگ ڈریس نہیں نا تیار تھا درسی نے دیر کر دی وہ میرے فرینڈ ہے نا اس کا ویڈنگ ڈریس تیار ہونا تھا وہ جو فلموں میں کام کرتی ہے نا وہی والی تو اس کا درسی نے اتنا لیٹ کر دیا کہ اس کو طلاق کے موقع پر پہننا پڑا ہاں ایک سوٹ میں ایک ہفتہ لگاتے ہیں درسی میں سنبال جی جی سنبال یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں تو زمین کے انتقال کی خوشی میں نا وہ میرا مطلب ہے زرہ سی خوشی نہیں بچتی ہے سب کو بتا دیا کہ زمین مل گئی زمین مل گئی کیوں کہ چلے جائیں گے کمال چائیں جا کے آزم صاحب سے تازیت کریں لیکن جا کے یہ مت کہیں نہ کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں وہ ابھی ڈینائل میں ہے بالکل ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے ہمارے کا کوئی نہیں آسکتا کسی کوئی پنا چکے کیوں کیوں یہ خاتون بیٹھی ہیں یہ میسیس کمال ہے میں ان کا خامند ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے آپ کے والد فوت نہیں ہوئے کیا مطلب میسیس کمال کو بتا چل گیا کہ ہم کیا ہم انتقال کے بعد ہم زمینوں والے ہو گئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے جہاں بہت خوشی کی بات ہے آپ لڈو کھلائیے انہیں پلیس بیٹھئے میں ذرا تھوڑا کام کروں جیس بیٹھئے آئیے میں دو کھاتے بیٹھئے 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 شکر ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دادا کی تب کی تصویر ہے جب وہ بچے تھے جب وہ بچے ہوتے تھے تو ہمارے دادا جی نہیں ہوتے تھے وہ تو باد میں بنے تھے یہ سمار ہے میرے سوسر جوانی میں اتنے طاقتور تھے کہ ان کے اوپر سے ٹریکٹر بھی گزر جاتا تھا نہ انہیں خراش نہیں آتی تھی تو میرے دادو بھی اتنے طاقتور ہے ان پر سے جہاز بھی گزر جائے تھا ان کو خراش نہیں آتی اس تصویر میں تو لگ رہا ہے مجھے ہی گھور رہے ہیں میرے سوسر ایسے نہیں رات والی فلم میں بھی وہ مرتے کی تصویر کو ایسے ہی گھور رہا تھا مرتے نے باہر نکل کے اسی کو تو پہنچ لیا ہاں ہاں بابی چھیک کہہ رہا ہے روحیں بھٹکتی رہتی ہیں ہمارے گھر تو ایک انگریز کی روح تھی ساری رات اخبار پڑھتی رہتی تھی لیکن ہم نے بھی اس سے جان چھوڑا لی کیسے ہم نے انگریزی اخبار لینا بند کر دیا اس کی دیکھا اردو اخبار لگوا لیا انگریز کو اردو پڑھنے ہی نہیں آتی تھی انگریزی روح تھی کیا روح نہیں واقعی ہوتی وہ ٹرین میں بیٹھے ہو ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ تم روحوں پر یقین رکھتے ہو اس نے کہا نہیں پہلا شخص غائب ہو گیا کیا مطلب کمان چلیں گھر چلتے ہیں بچے گھر پہ اکیلیں بلکل اکیلیں بچے گھر پہتے ہیں اتنی گاڑیاں یہاں کیوں کھڑی ہیں بھئی؟ مرگ ہو گیا جی ہاں؟ گوگیو کا دادہ فوت ہو گیا بھائیو کا دادہ فوت ہو گیا؟ سنا تھا کہ ایک مجرم کی غیر موجودگی میں اس کو فانسی مل جاتی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ سنا ہے کہ انسان کی غیر موجودگی میں بندہ فوت ہو گیا کمال کیا واقعی روئی ہوتی ہیں؟ ہاں 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 آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اندر سے کے مرگ کس کی ہوش grocer وہ وہ بھابی کے دادہ کی اور بھ… بھ بھوت بھی کبھی کہ دادہ بھوت؟ آپ کے سسر کے شادی کے زبت دستی ہوئی تھی بھے کہ دیکھے تو کیتنے خ برائے خ برائے لگ رہے ہیں وہ پہلی شادی میں ہوتا ہے ایسے کیا؟ نہیں پتہ کیا بات ہے میرے سسر جو تھے نا وہ کہتے تھے میں بیوی کے ساتھ تصویر نہیں کھچوا ہوں گا پردے کے بہت حق میں تھے تو یہ تصویر جو ہے نا یہ پردے والے کیمرے سے کھچی ہے اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے آج کل ایسے مزرگ بچارے کہاں بچوں کے ساتھ تو بالکل بچہ ہو جاتے تھے ای ویسے انہوں نے وسیعت کس زبان میں کی ہے میری دادا جب فوت ہوئے تھے انہوں نے انگریزی زبان میں وسیعت کی تھی وہ بہت پڑے لکھے تھے نا ویسے دیکھنے میں تو یہ بھی پڑے لکھے ہی لگ رہے ہیں یہ پڑے لکھے ہیں بہت سی زبانیں جانتے تھے میں ایک تصویر ہے اس میں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے کے تو نظر آ رہا کتنی دفعہ بتا چکی ہوں میری نظر ٹھیک ہے کہاں گئی اپنی آنک کا نمبر ٹھیک کروا اپنی آنک کا نمبر ٹھیک کر رہے ہیں اپنی آنک کا نمبر ٹھیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا ہوا آپ تو آپ تو کاؤں پڑھ رہی ہیں میسیز اشریف کیا بات ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے کمبل نہ دو اچھ چھوڑی آپ یہ کتاب یہ دیکھیں سنبل سنبل بھئی کون فوت ہو گیا ہے بھئی دادا جی دادا جی بھائی فورین افیرز والا سیکشن تمہارے پاس ہے اکبار میں کیا افیرز والا سفہ الگ ہوتا ہے فورین افیرز اچھا اچھا کلنٹن وغیرہ کے بارے میں فکپو چاچو کی خبر چپی ہے چاچو ڈراما بے وکوف بنا رہے ہیں ان کے ڈرامے دیکھ کر تو یہ ہی لگتا ہے کہ وہ بے وکوف بنا رہے ہیں پتہ نہیں پی ٹی وی ہیڈ پورٹر کو ان کی ڈرامے کی پہلی قسط پسند آتی ہے یا نہیں فکپو انہیں ہیڈ پورٹر والے کیوں کہتے ہیں کیا یہ صرف کورٹر ہیڈ استعمال کرتے ہیں ویسے تمہارے چاچو کا تو ہمیں بچپن سے ہی پتہ تھا کہ وہ بڑے ہو کر جینئس بنیں گے وہ اپنی بنیان اُلٹی پہنا کرتے تھے میں تو بھی جینئس نہیں بن سکتا نا میں تو بنیان پہنتا ہی نہیں ہوں وہ چاچو نے ایک فلم بھی تو بنائی تھی لڑائی والی کریلو فلم بنائی ہوگی میں ایک دفعہ چاچو سے پوچھا تھا کہ چاچو یہ بڑی بڑی جنگیں کہاں ہوتی ہیں انہوں نے کہا میرے گھر میں وہ تمہارے چاچو کی جو فلم تھی لڑائی والی وہ ایک ہفتہ چلی تھی مگر پروڈیوسر کی اور ان کی لڑائی پورا ایک سال چلی چاچی بہت سخت ہیں غصے میں ہو نا تو چاچو کو اپنا بنایا ہوا ڈراما دکھا دیتی ہیں وہ ماما اور چچی کی سلا نہیں ہو سکتی سنبل تو سلمہ کا نام سننا پسند ہی نہیں کرتی تو آپ ان کو ان کے نام سے نہ بھولائیں نا موسیس شوکت کہیں کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ماما وہ خبر تھی بھائی ماما وہ ہم چاچی سلمہ کا نام تو نہیں لے رہے ہیں وہ چاچو کی خبر تو نہیں چھپی ہے وہ کیا ہے سنبل کے بھائی شوکت نے ایک ڈراما کیا ہے خیر یہ کونسی نئی بات ہے ان کے گھر تو روز ہی ڈراما ہوتا ہے ماما بھی تم وہ بات کرو نا چاچی سلمہ کے بارے میں اس کا تو نام بھی مت لے نا نسرت بتاؤ انہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا پنڈی کے ولیمے کے لیے جو میں نے سوٹ سلوایا تھا ویسا ہی سوٹ وہ اس کی شادی پر پہن کر چلی گئی اور اکلے دن جب میں اپنا سوٹ پہن کر گئی تو اس نے سب سے کہا کہ یہ میرا کل والا سوٹ پہن کر آئی ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی اور میسیس کمال کو اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا کہ سنبل اتنا فاؤنڈیشن لگاتی ہے اتنا فاؤنڈیشن لگاتی ہے کہ اس سے سارے گھر کی کنے کرائی جا سکتی ہے ہاں اس نے مجھے یہ کہا کہ سنبل کی عمر چالیس سے زیادہ ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے نہیں جھوٹ تو خیر نہیں بولا نہیں تو اکر سچ بولنا ہی تھا تو کہہ دیتی کہ میری عمر کوئی بیس کو سال سے زیادہ ہے چاچو تو اچھے ہیں اس کے اشاروں پہ ناشتا ہے بس چاچو ڈانس سیکھ رہے ہیں ہر جگہ میری نکل کرتی ہے جو کام میں نے کل صبح کرنا ہوتا ہے وہ آج شام کو کر کے بیٹھ جاتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے بے سلا کی بات کرو نا وہ ماما چاچی سے سلا نہیں ہو سکتی اگر وہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کر مافی مانگے گی نا پھر میں سوچوں گی بے سی سنبل تمہارے پاؤں کو ہاتھ لگا کر مافی مانگنا تو ذرا مشکل ہوگا نا اگر تم نے بنجیوتے پہنے ہوئے تو پھر بھی یہ گیا میوزک کا بار چاچا چا 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 اگر نے اس کیا میں نے کٹ اور کٹ کر کیا میں کہاں جاؤں گا میرے خیل گھر جاؤں گا اچھا فون ہے میں سمجھے سلمہ ہی ہلو چاچو میں بھو بھی بول رہا ہوں چاچو تو بڑے خوش ہے سلمہ سوسرال گئی ہوگی نا وہ چاچو میں نے آپ سے بات کرنی تھی پہلے چاچو کی تاریف کرو اچھا چا 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 چو میں نے آپ کی بڑی تاریف جی ہاں وہ وہ میں نے بڑا پڑا ہے کہ بڑے بڑے اداکار آئے اداکار آپ سے بڑے ڈرتے ہیں اور آپ کا بڑے روب دب دب ہے ہاں میں نے بھی سنا لوگ میری بڑے عزت کرتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں چلنے دیتے اخبار پڑھ کے پتہ چلا کہ آپ ڈراما بنا رہے ہیں ہاں مجھے بھی اخبار پڑھ کے پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ کا ڈراما بیوکوف مکمل ہو گیا مکمل ہی سمجھو بس مرکزی کردار مل جائے میرا مطلب کی فنانسر وہ چاچو بات کرنی تھی آپ کا تو بڑا روب ہے وہ بڑی بڑی ادا کر رہے ہیں آپ سے بہت ڈرتی ہیں روب میرا ہاں میرا بڑا روب ہے اور بڑی بڑی ادا کر رہے ہیں میرے ڈر کے مرے ہمیشہ اسی لیے میرے سیٹ پر لیٹ پہنچتی ہیں بیٹا بیسے تم ایک بات کہوں بندہ سب سے زیادہ بہادر کہاں ہوتا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں ہاں جس وقت بیوی گھر پہ نہ ہو وہ چاچو ہم نے وہ ماما کی اور وہ چاچی کی صلاح کروانی ہے وہ ماما کہہ رہی تھی کہ اگر صلاح ہو سکتی ہے اگر جو چاچی ہے وہ معذرت کر لیں معذرت کرنا کونسا مشکل کا میں ایک منٹ میں سکھا دوں گا کیونکہ میں تو روز معذرت کرتا رہتا ہوں جی ہم ہلو چاچو ہاں وہ نا پھپھو بتا رہی تھی کہ آپ کا چاچی پہ بڑا روب ہے تو اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی آپ کا کہاں کیسے ٹال سکتی ہیں کیسے ٹال سکتی ہیں پھپھو نے کہا نا نہیں ٹال سکتی وہ میرا کہا چاچو ابھی بات کرے نا ہاں تم ہولڈ رکھو میں بھی بات کرتا ہوں سلما سلما کیا ہے سوری پوچھنا تھا سلما کہ طبیعت کیسی ہے کیوں کیا ہوا میری طبیعت کو آج مود بہت اچھا ہے خدا نہ خاص تھا طبیعت تو ٹھیک ہے بات کیا ہے وہ ایک نہیں تحقیق آئی ہے سنا کہ عورتیں عورتوں سے زیادہ ناراض رہے تو ان کے چہرے پر جھریوں پڑھنے لگتی ہیں تم کس سے ناراض ہو کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں میرے چہرے پر جھریوں نظر آرہی ہیں نہیں جب ایسے دیکھتی ہوں تو چھریوں نظر آتی ہیں میں تمہیں بودی لگ رہی ہوں ہاں دے ہوں سوری سوری سلما ہلو چچو آپ نے چچی کو ڈاٹا سورج کہاں سے نکلا آج میں بتاؤں پوپو ہم چھائیوں کے گھر سے چچو بتائے نا کیا ہوا ڈانڈ دیا میں نے سنا نہیں وہ مان گئی ہاں اب بیوی پر روب رکھنا چاہیے بیویوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے نقصان ہوتا ہے بال گرنے لگتے ہیں سلما سلما تو میرے سامنے اونچا بول نہیں سکتی ہاں شاکر پہنچ گئی بابی سوچو نا کیا کریں آئیڈیا کیوں نہ ہم ایک مازرت کا خط لکھتے ہیں سنبل کی طرف سے سلما کو اور سرما کی طرف سے سنبل کو ییس یہ بالکل ٹھیک ہے میں لکھوں گا مجھے مافی نامہ لکھنے کی بہت پریکٹس ہے سکول میں ہفتے میں ایک آدھ بار میں لکھی لیتا تھا آجی 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 پا خدمت چناپ چاچی سائبہ خط لکھنا ہے درخواس نہیں اور پہلے ماما کو لکھو خط اچھا مسمی او مکرمی ماما کیا لکھ رہے ہو مسمی تمہیں پتہ ہے ماما کو پھل نہیں اچھے لگتے اچھا رکھ جاؤ اب میں لکھواتی ہوں لکھو یہی تو ہے پیملی پرند بابی کب سے گیا ہے چاچی کو خط پوست کرنے ابھی تک آیا ہی نہیں ہے ہما تو ایسا کرو کہ یہ سنبل والا خچو ہے نا کسی پرانے لفاف میں ڈال کرو دھر میز پر رکھ دو ہاں ماما کوئی بابی کی لکھائی نہ پہچانے نہیں 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 اوہ گوڑ کیا ہوا یہ لڑکہ کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں کرتا جو خط چاچی کی طرف سے ماما کو لکھا تھا وہ پوست کرنے چلا گیا ہے اور جو ماما کی طرف سے چاچی کو لکھا تھا وہ یہ ہے خط پوست کرا ہے اوپ کورس ڈاکیا ڈاک نکالی رہا تھا میں نے خط پکڑایا تو کہنے لگا کہ روٹین کی ڈاک میں بیجنا ہے یا ارچنٹ تو میں نے کہا کہ میری زندگی میں پہنچ جائے تو تو کہنے لگا کہ اچھا ارچنٹ ہے تم ہر کام اُلیٹی کرو گے چاچو کا فون بھی ڈیڈ ہے اب چا کریں گے چرتی زرہ سینیہ جی کے نام لکھے دو حال میرے دل کا تمام لکھے دو میرے خیال یہ سنبل کا خاتا ہے تمہیں کیں سبتہ بجایا کھولے میں نے ام دادا لگایا کہ سنبل کا خاتا تم کھول کے دیکھ لو اچھا آو رکھ دو کھول کے دیکھ لو کھول کے دیکھ لو ہو سکتا اس نے موافی مانگی ہو کامال کرتے تم تمہیں کیسے پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہے بھئی وہ غلطی وہ خود کرتی ہے تو معافی بھی اسے ہی مانگنی چاہیے کتنا شوق ہوتا تھا تمہیں خط کھولنے کا ہاں کبھی میرے پاس بھی لیٹر اوپنر ہوا کرتا تھا خط کھولنے کے لیے پھر میری شادی ہوگی حالانکہ میل تو میل کو دیکھنا چاہیے کھولو نا یہ کیا بائے رواز کیسی آرہی ہے کیا ہوا کھولو وہ مچھن شیشے سے ٹکرہا ہے میرا خیال ہے شوقت کہ تمہیں اینک لگوالی نہیں چاہیے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اینک لگوالی لیکن میں نے تمہاری خاطر اینک نہیں لگوائی کیونکہ جو جو میری نظر کمزور ہوتی جاری نا تو مجھے حسین لگنے لگی ہو تو اس میں لکھا ہے سبھلو سکتا ہے کہ اگلو فلو کا ویرس پیلا ہوگا تو سبھلو لے اس میں فلو کا ویرس ہی رو بھیجو ہم نہیں نہیں سبھل دل کی بہت اچھی بہت اچھی آپ کس سے پہلو لینے کی چھپکلی چھپکلی پاہ میں پاہ میں کھاں 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 باتا را کھاں 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 پتہ میرے پسندیدہ ہیرو کی تصویر والا کارڈ بھیجا ہے اس نے کہ میرا میار گر گیا ہے یا اس کا سٹینڈڈ بہتر ہو گیا اس نے مجھے میس یو کا کارڈ بھیجا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے میس کرتی ہے پر اس نے میس یو کارڈ کے میسیز یو کیوں لکھ دیا پاپی تم کبھی نہیں سیکھو گے یہ کارڈ تو میس یو والا تھا پر دونوں جن کو ہم نے بھیجنا تھا وہ تو میسیز ہیں اس لئے میں نے میس کارڈ کے میسیز کر دیا کیا کچھ نہیں وہ دیکھو نا سنپل دیکھو وہ اس نے معذرت بھی کیا کارڈ بھی بہت اچھا ہے کارڈ اچھا نہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بسے یہ سنپل کو تو جانوروں سے بلکل لگاؤ نہیں پھرسے مجھے یہ ٹوگی والا کارڈ کے بے جو تو میں پتہ میری ماما کہتی ہے کہ جن خواتین کو جانوروں سے لگاؤ ہوتا ہے وہ بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہے ہاں تیری ماما تیری ترے پاہ سمیدار ہے ہاں ہاں دیکھو سمول تمہارا کتنا خیار رکھتی ہے ہاں لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسے ہی ہاں تو اسے سلا کرلو نا کیسے کرلو پتہ ہے میسیز اشرف سے کیا کہا تھا اس میں نہیں پتہ نا میں بال ڈائے کرتی ہوں شو ہوں بارتی اپنے پیسوں کی اور ہاں آزم بھائی جب گئے تھے نا کتر ہاں تو اس کو ڈالرز اتنے بھاتے تھے کہ اپنا وزن پاؤنڈوں کے بجائے ڈالروں میں بتاتی تھی ڈالروں میں غریب سمجھتی ہمیں نہیں نہیں عجیبوں غریب کہتی ہوگی مجھے مجھے اور ہاں وہ محلے میں اس نے میرا وزن سب کو دس پاؤنڈ بڑھا کر بتایا تھا بھلا اسے سچ بولنے کی کیا ضرورت تھی اینی ہاں جب تک وہ مجھ سے معفی نہیں مانگتی نا سنا نہیں ہو سکتی and that's all یہی تہے پینلی پرند ہو فو سنبل تو کبھی بھی سلمہ سے معفی نہیں مانگے گی بتاؤ کیا کریں بابی تم سوچو نا کیا کریں نہیں میں نے نہیں سوچنا سوچ سوچ کے پہلے میری نظر کمزور ہو گئی ہے آئیڈیا کیوں نہ سنبل سلمہ سے فون پر معذرت کر لے کیا مطلب خوما تمہاری آواز اپنی ماما سے بہت ملتی ہے جی نہیں آپ کی آواز ماما سے بہت ملتی ہے میری آواز تو میری اپنے آپ سے نہیں ملتی کسی اور سے کیا ملے گی بابی فون لے کیا آپ کوشش تو کریں سولہ و series ہمیر ملتی ہے پھلا ہمیر سلمہ میری سلمہ ملتی ہے ملتی ہے کھНе спасибо کھلا نینی تمہاری آواز چلس میں ماما سنبھل بول رہا ہوں کیا میری اواز نشرت سے بہت ملتی ہے کیونکہ میں نشرت تو اسی لئے ملتی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ نشرت کے ساتھ رہتے رہتے میری اواز نشرت جیسے ہują گئی ہے اسی لئے اتنی بدی لگ رہی تھی کیا؟ کیا میری اواز بدی ہے? میرا مطلب ہی کہ میں نشرت کے آواز بدی ہے جیسی ہوگی ویسی آواز ہوگی نا خیر چھوڑو نسرت کا ذکر اب وہ اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کہہ کر کہ وقت ضائع کیا جائے کیا کیا بات ہے فپو یہ یہ کون بولا وہ وہ بابی تھا وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا یہ بابی تمہیں فپو کیوں کہہ رہا ہے جو لگتی ہوں وہی کہے گا نا نہیں میرا مطلب ہے کہ میں تو اس وقت سنبل ہوں کیسے یاد کیا سلمہ وہ آپ کو میرا وشکار ملا ہوگا سلمہ تم تو اتنی اچھی ہو پتہ کیا جب سنبل نے اپنی سیلیوں کو بتایا تھا کہ تم اپنے بال ڈائے کرتی ہو میں نے تو تب بھی منع کیا تھا سنبل کو منع کیا تو آپ کو نہیں 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 میں سنبل ہوں وہ تر اصل تمہارے بال اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں اردو شائری کے محبوب میں ناگن جیسی زلفیں ہرنی جیسی آنکھیں چیتے جیسی کمر ہوتی کوئی انسانی صفت نہیں ہوتی اس میں سلمہ وہ دراصل میں نے تو تمہیں معذرت کے لیے فون کیا تھا دیکھو نا میں نے تمہارا دل دکھایا تھا تو اس کے لیے سوری نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے ایکشلی معذرت تو مجھے کرنی چاہیتی آپ آو نہ کبھی ہمارے گھر پلیز کیا وہ تو مجھے اپنے گھر بلا رہی ہے آپ کو نہیں ماما کو بلا رہی ہے اور ماما تو جائیں گی نہیں آپ کوئی بہانہ کر دیں جیسے بیماری سلمہ وہ دراصل تمہارے گھر تو نہیں آ سکتے کیونکہ سنبل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا مطلب ہے کس کی طبیعت خراب ہے وہ نہیں وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر دیکھو نا کہ وہ بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور پھر تمہیں خامندو کا تو پتا ہے نا اور آزم کو تو تو مچھی طرح سے جانتی بہت سکت طبیعت ہے ان کی تو ماما آگئی ہے اچھا تو وہ پھر بات ہوگی او کے باہے رونگ نمبر تھا ہائے سمبر تمہیں اس ڈریس میں کتنی خوبصورت اور کتنی ہیلڈی لگ رہی ہو کیا کہ ہیلڈی لگ رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ویٹ پوٹ آن کر لیا ہے نہیں نہیں یہ آپ اس ڈریس میں بہت فریش لگ رہی ہے بلکل بابی کے دماغ کی طرح اور کیا میرا دماغ بڑا فریش ہے بلکل فریش کبھی استعمال جو نہیں ہوا اچھا نسرت مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو میرا لپسٹک کا شیڈا میرے کپڑوں ساتھ میچ کرتا ہے سمبر تم تو کچھ بھی لگالو تو وہ سچ جاتا ہے تم کتنی اچھی ہو نسرت مسکارہ نہیں لگایا میں نے میں بھی مسکارہ لگا کے آئی ہلو جی چچو کیا چچو بتا رہے ہیں کہ چاچی ماما کی ایادت کو آ رہی ہے سنبل کی ایادت کو آ رہی ہے مگر سنبل تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو فون پہ کہہ دیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے آہ اوف اب کیا کریں سنبل کو بیمار کس طرح سے کریں سوچو 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 اب کیسی لگ رہی ہوں سنبل تم تو تم تو بیمار لگ رہی ہو آئے تمہارا دماغ تو صحیح ہے نسرت نہیں ماما باقی بہت بیمار لگ رہی ہے ہاں ماما کی نبس بھی تیز دوڑ رہی ہے ہاں ہاں سنبل تم تو بالکل پیلی لگ رہی ہو تمہارے تو ہاتھ بھی پیلے ہو گئے ہیں سچی ہاتھ تو بیس برس پہلے پیلے ہو گئے تھے پلیس مگر سنبل تمہیں اس حالت میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے تم لے چو پیچ چو یاں یاں اندر چلی 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 مجھے موک پیالے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بھائیدان یاں مجھے تین مہینے ہو گئے واپس آئے اور آپ آج ملنے آ رہے ہیں وہ سلمہ ذرا مسروف تھی باتوں میں تو اس لیے آئیے آئیے کیا ایچلی پتا چلا کہ سنبل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا زندگی کا کیا پتا میں فوراں چلی ہے سنبل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے چھوڑے طبیعت ٹھیک ہوگی اور سنوے آپ کیا حال ہے پیٹھ نہیں نہیں مجھے سنبل نے فون پر خود بتایا کہ وہ بیمار ہے اب ایسے اس کی باتوں سے کچھ پتا تو چلتا ہے کہ کوئی بیماری ہے ایسے تو ٹھیک ٹھا گئے خیر آپ بیٹھئے میں بلاتا ہوں سن سنبل سنبل آریو 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 اوہ سلما تم اسلام ابھی میں تو آپ کی آیادت کی لئے آئی تھی آپ تو بلکل ٹھیک لگ رہی نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بس وہ سنبل ویسے ہی لگ رہی ہے ٹھیک چچو اسلام علیکم باتی جی باتی جی آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں میں نے بتایا تھا خدا ناقاستا وہ ماما فون پر نہیں مجھے کچھ لئے پتا پپو کو پتا ہے وہ 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 سلما تم تم بیٹھو نہ تم اتفاق سے آگئی ہو نہیں نہیں میں اتفاق سے نہیں آئی ہاں میں تو سنبل کی کارڈ کا شکریہ ادا کرنے آئی کونسا کارڈ وہی جو آپ نے مجھے بھیجا ہے شکر ہے کہ آپ کو بھی جانوروں میں دلچسپی پیدا ہوتا ہے سلما تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے کارڈ تم نے مجھے بھیجا ہے اور تمہیں پتا کیسے چلا کہ آج کل میرا فیورٹ ہیرو کونسا ہے نہیں نہیں میں نے میں نے تو کوئی کارڈ نہیں بھیجا وہ سلما وہ وہ تم نے کارڈ نہیں بھیجا کس نے کارڈ بھیجا ہے وہ وہ miss you والا کارڈ میں نے کوئی کارڈ نہیں بھیجا اب آپ نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا ایکسکیوز کیا مجھ سے اور مجھے کارڈ بھیجا اب کہہ دے کہہ دے میں نے نہیں بھیجا میں دکھاتی تھے کس کس یہ دیکھو یہ کارڈ یہ کارڈ یہ میری لکھائی نہیں ہے تم نے مجھے کارڈ بھیجا تھا وہ پڑھا ہے تمہارا کارڈ وہ تم کہاں جا رہے ہیں اے میں پانی پی کے آئے ہیں تم لوگ کہاں جا رہے ہیں چاچو کے لئے پانی لینے مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تمہیں کبھی نہ آتی یہاں ہاں ہاں تو میں نے کون سے تمہیں دعوت نامہ بھیجا تھا یہاں آتی نا ہو افو ہوئی آپ لوگ لرڑ ہیں میں تو سمجھا تھا کہ معاملہ تیہر ہو گیا دراصل اببہ جان نے زمین بیج کر آپ دونوں کے مشترکہ اکاؤنٹ میں تیس لاکھ روپے جمع کروائے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دونوں بہویں صلح صفائی سے رہیں گی تو یہ رقمین کی ہوئی تیس لاکھ سلمہ سلمہ جی میں تو اکیلی مسیو کا کارڈ لے کے آئی تھی ایم مسیو ٹو مچ تم نے مجھے جو کارڈ بھیجا ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے تینکیو بیری مچ اس سے پہلے کہ سلمہ اپنے پسند کا گھر تلاش کر کے تمہارے دادا جی کو دکھا دے ہمیں گھر پسند کر لینا چاہیے تاکہ وہ ہماری پسند کا گھر خریدیں لیکن سنبل میں نے تو مسیس کمال کو یہ بتایا کہ ہم تو بنگلہ خرید رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہر کوئی بنگلے میں رہتا ہے ماما یہ بنگلہ تو زبان ہے آپ کو آتی ہے؟ سننی آتی ہے بھئی خوشی اگر آ جائے تو بنگلہ خریدنا تو اس کے بائے ہاتھ کا کام ہے بائے ہاتھ کا؟ وہ لیفتی ہے؟ دیکھو شاید خوشیہ ہو پچھانا؟ نہیں پچھانا؟ اسلام علیکم اصل میں میں جب کار میں اپنے چلا جاتا ہوں ہستا ہوا تو مجھے میری بی 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 بھی نہیں پچھانتی کار میں میں اتنا سنجیدہ سا رہتا ہوں ایسے میں نے عادت بنائی ہوئی اپنی کار میں خوشیہ ہمیں بڑا گھر دکھاں اکل کرو کھا کھا کیا ہو گیا تمہیں بڑا گھر نہیں دیکھتے بی بی جی ابھی کالی بڑی مشکل سے زمانت پہ آئے ہوئی مان سے تو والدار کو گنتی سہی نہیں آتی تھی اس وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے اس کو گنتی نہ آنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ بی بی جی آپ کو کیا پتا جب والدار میرے چھترول کر رہا تھا تو گنتی اس طرح سے کر رہا تھا اتنا نلہک والدار سمہ آپ کو بتا نہیں سکتا اٹھاٹھ پہنٹھ ستر سترہ پوری دیاڑی میں اس کا سو ہی پورا نہیں ہوا خوشیہ ہمیں تو رہنے کیلئے گھر چاہیے اور وہ بھی بہت جلدی جہاں تک آپ کی خواہش کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو فارغ رکھیں اور پریشانی سے دور کر دیں کیش پرپرٹی ڈیلر پر آنے والا شخص پریشان نہیں ہوتا جانے والا پریشان ہوتا ہے آپ پریشانی کو ذہن سے نکال دیں دیکھیں کیش صاحب آپ دام بتائیں کیا بتا ہم آپ کے دام میں آ جائیں گبلہ آپ مجھے جو مرضی کہ لیں گالیاں نکال لیں لیکن اس کو گھر نہ کہیں یہ تو بنگلہ ہے جناب بنگلہ دو دو تو اس کے ڈائننگ روم ہے وہ کیوں ایک دوپیر کے کھانے کے لیے ایک شام کے کھانے کے لیے تو پھر تیسرا بھی ایک ڈائننگ روم ہونا چاہیے تھے کئی بار بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا کیسا آپ کیمت ہوتا یہ بزرگوار بار قیمت تو ہے اس کی تیس لاکھ لیکن آپ کی بزرگی اور آپ کے شرافت کے میار کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے پچیس لاکھ لے لیں ایک تو پاکستان میں بزرگی کا بڑا احترام کرتے ہیں آپ یہ کیجئے کہ میری بزرگی میں اضافہ کریں اور اس کو آپ بیس لاکھ کر دیں سرکار آپ تو مجھے ہسانے پر تلے ہوئے ہیں گھر کو غور سے دیکھیں نہیں لوں گا نہیں ہم آپ سے پیسے کم کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں کارش صاحب ہم تو روپے کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بیس لاکھ بزرگوار سیانے کہتے ہیں سعودہ کرتے وقت ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے کوئی جلدی نہیں ہے پھر سے ہی کبھی اب آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں پورا لاہور اس کے اردگرد واقع ہے یہ اس کے درمیان میں ہے اور یہ جو آپ سفید گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے پاپ سنگر کا گھر ہے اب آپ خود ہی بتائیں یہ ساری چیزیں مل کر قیمت میں کچھ فرق تو ڈالتی ہیں قیمت میں تو فرق پڑتا ہے پھر تو انیس کا ہوا انیس لاکھ پہ دینا ہے تو دیجئے نہیں تو ایسا کر دیتے ہیں نہ آپ کی نہ میری تڑا ایمان اکیس لاکھ میں آپ کا ہوا اب تو اٹھارہ لاکھ دینا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ساراں دن بنگلہ خریدنے کے شوق میں بھاوتا ہو کرتے ہیں اور شام کو گھر میں بنیان لے کے چلے جاتے ہیں چلے چلے آئیے آئیے تشریف لائیں پشانہ نہیں پشانہ جہاں تک پشاننے کا جو ساراں تولک ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں پشانا اس کا مطلب ہے آپ نے واقع نہیں مجھے پشانا بی بی جی بتائیں آپ کو کون سا بنگلا چاہیے جی ہمیں آپ ایسا بنگلا دکھائیے جس کی نچھلی منزل تو بہت پیار سے بنی نہیں اوپر والی منزل ٹھیک ہے بارتے ہیں میری طرح جب میں بچمن میں تھا میں بڑا دنگا چھ باتا ملے والے سارے یہی کہتے تھے کہ اسے اللہ نے نہیں فی ڈی وڈی وَالوں نے پنایا ہے ہسن تو آپ جاگے چڑھا ہے جی لیکن سنبل اوپر والی منزل ایسی کیوں سلمانے رہنا ہے خیر تھو بات یہ ہے کہ پیسوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بلکل فکر نہ کریں بس ہمیں بنگلا دکھائیے جہاں تک پیسوں کا میں آپ کو آتے دیکھ کے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ اتمنان رکھیں سودا کھرا حق سچ کی آواز تڑا ایمان ہوگا چھوٹے او چھوٹے بچے فیملی کو بنگلہ دکھا کے لاؤ اور ایک چیز کا آپ لوگ اتمنان رکھیں گے سارے کیش پراپرٹی ڈیلر پر آنے والا نقصان میں نہیں ہوتا جانے والا نقصان میں ہوتا ہے نہیں سمجھ رہا میری بات کو تشریف لے جائے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ دونوں کو ایک یعنی ایک کے ساتھ ایک ہے ماشااللہ یعنی ایک سے بڑھ کے ایک جی وہ ہمیں ایک آپ کر لے بات ناراض ہیں اس لیے آپ کہہ رہی ہیں بڑے خوشبخت ہے آپ کہ بی بی ناراضگی کی حالت میں بھی عزت کر رہی ہے وگرنا ہمارے ہاتھوں ہالالا ہالالا وہ آپ نے بھائی لکھے لگایا کہ ارزہ نرخوں پر پلوٹ دستیاب ہے کیا آپ کے پاس کوئی چھلوی پلوٹ ہے دیکھیں جی ہمیں دو منزلہ مکان چاہیے جس کی اوپر والی منزل جو ہے بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے بنی ہو نیچے والی منزل جیسے بھی ہے چلے دو لیکن ہمیں گھر زیادہ جلدی چلی دیکھیں خاتون آپ اس پر پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ بنگلے پہ انگلی رکھے ہیں اور کیش کیش خان کی ٹیبل پہ رکھے ہیں یہ پانچ منٹ میں انتقال جی انتقال کس کے انتقال بیٹے بنگلے کا انتقال آپ کیش خان کے پاس آئیں کیوں کہ پہ راتے ہیں یہ آپ کا نام نیش خان میرا مطلب کہ کیش خان کس نے رکھا ہے بیٹے جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے پہلے میرا نام تھا اودار خان میں بیٹے بڑا بیمار شمار رہتا تھا پھر ایک بزرگ ملے ان کے کہنے پہ میں نے نام رکھا کیش خان وہ دن اور آج کا دن جہاں تک کیش کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ چہرے پہ لالی ہے سیف میں رکم ہے اور گھر میں لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے آپ جی ہمیں جلدی سے گھر دکھائیں بھئی دیکھیں زمین کوئی جھگڑے والی نہ ہو کیونکہ جس جگہ پہ بھارا پہلے گھر ہے نا وہ لگتا کوئی جھگڑے والی زمین پہ گھر بنا ہوا ہم یم بھی بہت جھگڑا رہتا ہے آپ ایسا کریں کوئی جلدی نہیں ہے تسلی کریں انام سے پراپرٹی دیکھیں پراپرٹی کی پراپرٹیز آپ کو بچہ سمجھا دے گا چھوٹے جی چھوٹے اوئے بھنڈے اتنا ہو بھائی جن کے ساتھ جاؤ جا کے بنگلہ دکھاؤ ہری اب اور آپ اتمنان سے جائیں جہاں تک بنگلے کا تولک ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ آپ کو آپ کی مرضی سے ملے گا یہی تو ہے پیملی پرنٹ کتنا کیوٹ تھا ماشااللہ ماشااللہ بنگلہ جی نہیں بگلہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا نا آپ کا گھر بڑا پسندہ ہے جی میں نے تو آپ کو بنگلہ دیکھنے بیجا تھا آپ میرے گھر میں کیسے چلے گئے بس اب ایسا ہے کہ آپ ہمیں اس کی قیمت بتائیں دیکھیں خاتون ویسے تو وہ بنگلہ تیس لاکھ کا ہے جی ابھی ابھی ایک پارٹی آفر بھی کر کے گئی ہے لیکن ہم ہر ایرک ایرک کو کوئی چیز نہیں بیچتے جی اس کے پیچھے ہم اس کا خاندانی پسمنظر اس کا تعلیمی پسمنظر دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے محلے میں گند پڑ سکتا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ ساری فیملی پڑی لکھے لوگ ہیں آپ سے کیا تفتیش کرنی چلے محبت کر دیتے ہیں 29 لاکھ میں ٹھیک رہے گا یہ تو بہت زیادہ ہیں دیکھیں جی لوکیشن کی ویلیو ہوتی ہے محلے بکو گنا جاتا ہے اور ویسے بھی وہ علاقہ ہر حوالے سے پاک ساف ہے اور ایک بات کی میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی غریب رشتے دار آپ کو ملنے وہاں نہیں آئے گا پوچھیں کیوں کیوں ویگن ہی نہیں آتی ہے وہاں پہ ایسا ہے کہ ہم 25 لاکھ دیں گے 25 لاکھ ہوئے چھوٹے چھوٹے بیٹے ایک سٹ چائے اور آدھا کلو مچھائی لے کے ہو جندی اب دے دے گا دیکھیں جی زیادہ ذہن کو دلیلوں میں نہیں ڈالتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے دولت کی بھلا کیا اہمیت ہے یہ بات تو خیر ہے دولت تو جی آپ کے ہاتھ کی محل ہے نہیں میں تو اپنے ہاتھ دھوکے ہیں ایک بات کو میری ذرا تھنڈے دلوزماغ سے غور کریں یہ 25 تیس لاکھ روپے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا بڑا آپ کا خاندان ہے جتنے شرفاں اور معزز لوگ ہیں آپ آپ کے تو خاندان میں بہت بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں نہیں ہمارے خاندان میں تو کبھی کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا بچی پیدا ہوتے ہیں ہاں میری بات اور ہے دیکھیں جی پچیس لاکھ بھی زیادہ ہے ملازم طب کا لگتے ہو جب بڑے بات کر رہے ہو نا تو تم جیسے لوگ بات نہیں کرتے اپا ایکیا ناو کر میں بھی مالک ہوں اپنی مرضی کا ماما وہ ہمیں بڑی گھر کا سمجھ رہے آہستہ بھولو اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم میڈل کلاس ہیں نہیں تو میں میڈل تو نہیں ہوں میں نے میٹرک پاس کر لیا ہوا ہے جی پھر ایسا ہے کہ ہم ستائیس لاکھ دیں گے چھوٹے ایک سیٹ چاہے اور مٹھائی ایک کلو کر لو بیٹا ہاں شاہباش جلدی آجو جلدی جی بسم اللہ لائیں بیانہ جی جی ایڈوانس میں نے تو دیکھتے ہی آپ کو یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بنگلہ آپ کا ہوا اب آپ بسم اللہ کر کے ایڈوانس دیں یہ بنگلہ آپ کا وہ تو ہم نہیں لے کر آئے تو جائیں نا جی چلدی سے جائیں ایڈوانس لے کے آئے آپ کو تو پتہ یہ مارکیٹ میں قیمتیں منٹوں میں بڑھتی ہیں جی منٹوں میں چھوٹے چلے 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 دیکھیں جی یہ بڑا مہنگا ہے آپ کیسی باتیں کاری ایسا نہیں ہونا کس کی کیمتیں بڑھتی کرتی رہے جی کمال ہوگی بلکل مجھے ایسا ہی بنگلہ چاہیے تھا جس میں ایک لمبی کار ہو اور اس کار میں میں بیٹھ کے گھر سے بہت دور جا سکھوں جی بنگلہ ہم نے دیکھ لیا ہے ہمیں بہت پسند آیا ہے کون سا بنگلہ جی وہ فلاوروس کا اچھا رہی وہاں ٹرالی بھی ہی چل سکتی آپ کا ٹریکٹر ہے وہ ٹرالی کا کار ہو باہر ہے جی نہیں یہ ہدایت کار ہے اچھا اچھا کاروں کا کوئی کام کرتے ہیں آپ جی ہمیں فٹا فٹ بنگلے کی کیمت بتائیں that song جی کس بنگلے کی وہ تو بکچو کا دومنٹ پہلے دومنٹ دومنٹ گھر خریدنے کا فیصلہ یہ کوئی شادی نہیں ہے جو بند آنکھیں بند کر کے کر لے ہاں ہاں بیٹے آپ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ابھی دو منٹ پہلے ایک بیگم صاحبہ آئی تھی لہیم شاہیم کار میں تو ستائیس لاکھ میں وہ ڈنگ کر گئی ہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا میں ساڑے ستائیس لاکھ دوں آپ تو ناراض ہو گئی ہیں اٹھنے سے کیا مطلب آپ تو شیف تو رکھیں بیٹھے تو سہی بیٹھیں آپ چھوٹے بیٹے چاہے لاؤ اور ساتھ میں مچھائی لاؤ ہاں ہے رسول میں آپ کو دیکھتے ہی یہ سمجھ گیا تھا اور میرا یہ یقین ہے کامل تھا کہ اس بنگلے میں صرف آپ سجیں گی اس کا بیدہ میں مہنکہ ہے او فو تم بے وکوف تمہیں کیا پتاوں صرف پچاس ہزار کیلئے اتنا اچھا بنگلہ کیسے چھوڑ دوں میں اور پھر تم تمہیں کبھی کوئی کلاس کی چیز پسند بھی آئی بلکل ٹھیک ہے رہو میری پسند تم ہو بیبی جی حق تول کی بات ہے انساف کی بات ہے بنگلا تو میں آپ ہی کو دینا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ اٹھائیس لاکھ تک آجائیں تو پھر سوچا جاسے ٹھیک ہے جی ڈن اٹھائیس لاکھ چھوٹے چھوٹے بیٹے جلدی سے مٹھائی اور چائے لاؤ جلدی آؤ یا رہنے دے چھوٹے کو پی یہ تنی میں سوتا نہنگا ہے لو جی مبارکو آپ کو مبارکو لائیے پھر اڈوانس کتنا اڈوانس تو جتنا بھی ہو جائے کم از کم ایک لاکھ تو ہونا چاہیے ویسے تو بہت انسان کی زبان کی ہوتی ہے یہ تو صرف رسم ہے ٹھیک ہے ہم ابھی اڈوانس لے کے آ رہے ہیں میرا گھر یہاں پاس ہی ہے ابھی لے کے آتے ہیں چلوٹے جلدی کرو جلدی سنبل تمہیں پتا ہے کہ سلمہ نے بھی گھر پسند کر لیا ہے آف خوتایا وہ ہر کام مجھ سے پہلے کیسے کر لیتی ہے زندگی میں بس ایک کام میں نے اس سے پہلے کیا تھا اور وہ شادی تھی اس نے جو گھر پسند کیا ہے نا وہ اٹھائیس لاکھ کا ہے آہ خدایا یہاں بھی وہ مجھ سے بازی لے گئی بابی سوچو جب ضرورت نہیں ہوتی تو سوچتے رہتے ہو اب اس لگ ضرورت ہے اب سوچو نا سوچو یس ماما ہم کہیں گے کہ ہم نے تیس لاکھ کا بنگلہ پسند کیا ہے اور ہم کہیں گے کہ وہ ڈبل سٹوری ہے یس بنگلے کی کونسی سٹوری ہے جس سے ڈبل کر کے بتانا ہے چھوڑو اس بات کو بس جو کچھ بھی سلمہ کہے ہمیں اسے بڑھا کے بیان کریں بتے کیا وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر میں ہر کمرے کے ساتھ اٹیش بات ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے بنگلے میں ہر بات کے ساتھ اٹیش کمرہ ہے ہم یہ کہیں گے اگر وہ کہتی ہے کہ اس کے گھر میں ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیش بات ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں ہر کمرے کے ساتھ دو اٹیش بات ہے ہاں اور یہ بھی کہنا کہ اس میں سویمنگ پول بھی ہے لیکن وہاں تو کوئی سویمنگ پول نہیں تھا تم نے باتروم نہیں اندر سے دیکھا تھا اتنا پانی کھڑا تھا اور یہ بھی کہنا کہ اس گھر کے اندر تو پارک کی بھی جگہ ہے اتنے سے بنگلے میں پارک کی جگہ کہاں سے آئی پارک تو بنگلے کے سامنے ہے جہاں محلے والے اپنے بچوں کو پارک کرتے ہیں اور ہماں تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس گھر کے اندر پارک کی جگہ ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ ہے لیکن بارحال ہم چاچی کو یہ ہی بتائیں گے کہ وہاں پارک بھی ہے اگر اپاچی کو ہمارے والا پسند نہیں آیا اور سلمہ والا پسند آگیا تو میری تو بڑی بیزتی ہو جائے گی ہاں ایک تو تمہاری بیزتی بہت جلدی ہو جاتی ہے بابی آرام سے کھڑے ہو سوچو ماما میں روز نہیں سوچ سکتا سوچ سوچ کے میرے بال گرنے لگی اچھا تم تو بڑا کہتے تھے کہ میں بڑا ہو کے امجد اسلام امجد بنوں گا آئیڈیا سنبل کیوں نہ ہم جا کے کل ایڈوانس دے دیں تو ایڈوانس تو واپس ہو نہیں سکتا پھر تو اببا جی کو ہمارے والا گھر خریدنا پڑے گا نسرت تو میرے ساتھ رہ رہ کر کتنی ذہین ہو گئی پتے کیا اس گھر کی تو سیڑیاں بھی پسندے والی ہیں جب سلمہ روز ان پر اترے اور چڑے گی تو کسی دن نہیں کبھی نہیں ہوگا کیوں سلمہ نے تو انشورنس کرائی دیئے اگر اس کی ٹانگ ٹوٹے گی اسی کو فائدہ ہوگا اس کو فائدہ ہو جائے گا میں جا کے پراپٹی ڈیلر سے کہتی ہوں کہ وہ سیڑیاں تو فوراں ٹھیک کریں لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے بھوپی پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں خدایا آپ کیا کریں کوئی بات نہیں ہے مل چل کے کچھ کر لیں گے نا میرے پاس پندرہ سو روپے وہ میں تمہیں دے دوں گی باقی تم ڈال لیں نسرت ہمیں ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے آزم سے کہوں گی تو وہ تو کہیں گے پہلے گھر دکھاؤ کیوں نہ میسیس کمال سے ادھار مانگ لیں نہیں بھئی مجھے تو مانگتے ہوئے بہت شرم آتی افو ماما مانگنے میں ادھار مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے مانگنے میں دینے والا دے کر بھول جاتا ہے اور ادھار مانگنے میں لینے والا لے کر بھول جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا یہ ہی تو ہے پیملی پرنٹ لو جی ہم آگئے ماف کریں جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں وہ ہم بنگلے کی سلسلے میں آئے ہیں جہاں تک بنگلے کا تعلق ہے وہ تو کب کب اک چکا جی ہمیں پتہ ہے ہے جی ہم نے ہی خریدا ہے نا ہم آپ کو بیانہ دے لے آئے ہیں بیگم ساہج جہاں تک بیانے کا تعلق ہے یہ بنگلہ تو ایک بیگم ساہبہ نے اٹھائیس راکھ میں خرید لیا ہے جی لیکن آپ نے تو ہمیں زبان دی تھی میں جی پہلے سری پائے بیچتا تھا اب تو نہیں یہ تو دھوکہ ہے آپ نے دیکھیں اللہ کو جان نہیں دینی میری جان کا ذکر چھوڑے بیگم ساہبہ میں نے تو آپ اسے جان کہنا چھوڑی دیا ہے آپ یقین کریں میں تو دوسری مرتبہ اللہ کو جان دینا چاہتا ہوں لیکن وہ مرتی نہیں ہے اچھا جی بارحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بنگلہ ہم ہی خریدیں گے ہم اس کے ساڑھے اٹھائیس لاکھ دیں گے اوہ چھوٹے چھوٹے بیٹے چھائے لاہ اور ایک کلو مٹھائی تشیر رکھیں آپ تشیر رکھیں بسم اللہ بسم اللہ میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس بنگلے کی مالک آپ ہی ہو سکتی ہیں دیکھیں نا جس خوبصورتی سے یہ بنگلہ بنا ہے اس کی شان و شوقت دیکھیں اس میں آپ جیسی شخصیت ہی سکتی ہے جیسا بنگلہ خوبصورت ویسے شخصیت خوبصورت یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بنگلہ اتنا خوبصورت ہو اور آدمی بیچ میں ہونچ مونچ نہ موکر لگے نہ مالک لگے اچھے گھتے کہنے ہو نا تو مالک لگتا ہوں آپ تو خیر کپڑوں کے مالک لگتے ہیں نا بسم اللہ کریں جی آپ بیانہ دیں سلام علیکم جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیش پراپٹی ڈیلر سے کیش خان حاضری خدمت ہے جی ارشاد